مہنگا ہوا مرتبہ اضافہ کر کے اسے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا قیمت میں ہوش ربعہ اضافے کے بعد اسلام آباد کے شہری کیسے گزارہ کر رہے ہیں آئیے انہی سے جانتے ہیں بھئیہ پیٹرول ایک مہنے میں دوسری مرتبہ مہنگا ہو رہا ہے تو کیسے گزارہ کر رہے ہیں ہمیں تو یہ نہیں سمجھ جا رہا کہ ہم پیٹرول ڈال لیں یا سینجی ڈال لیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے سفر کرنا مشکل ہے پہلے پانچ سو کے پیٹرول میں بھی گزارہ ہو جاتا تھا اب وہی ہزار روپے کا پیٹرول ڈالواتے ہیں تو گزارہ ہوتا ہے جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہے گزارہ گیا اتنا مہنگا ہو چکا ہے خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں عمران خان نے دو در اٹھارہ میں ایک بات کی تھی جس ملک میں بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوگا اس ملک کا وزیعظم چور ہے بہت مشکل مینیج کر رہے ہیں پہلے جہاں ہم سفر کرتے تھے اس مٹسیکل میں ایک دن ہم ٹریول کرتے تھے ڈیٹر دو سو میں ابھی وہی ٹریول ہمارا چار پانچ سو بے پہنچ چکے ہیں پہلے تو چلو غریب رو رہا تھا اب تو امیر بھی رو رہا ہے اسلام آباد والے کہتے ہیں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس سے امیر اور غریب یکسہ متاثر ہو رہے ہیں مہنگائی کی شرعہ میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور روز مرہ کے استعمال کی چیزیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں جن میں گی ہے آئل ہے ان کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس حوالے سے دکاندار حضرات کا کیا کہنا ہے آئیے چل کر دیکھتے ہیں ایک سال کے اندر تقریباً چار دار کی پیٹی ہو گئی ہے ساڑھے پندرہ سو سولہ سو ریڈ تھا بارہ کلو کا پیچھے سے مہنگا ملتا ہے اور یہاں پہ گاگ کہتا سستہ دیں دن بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے دکاندار اور گہاگ دونوں ہی پریشان دکھائی دیتے ہیں دکاندار حضرات کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے گی اور آئل کی قیمتوں کو کنٹرول نہ کیا گیا تو معاملات مزید خراب ہو سکتے ہیں سوئی سترن گیس کمپنی کی طرف سے آئندہ پیر تک کے لیے پورے صوبے میں پورے صوبے سندھ کے اندر گیس کی فراہمی موطل کر دی گئی ہے اگلے پیر کو یہ فراہمی دوبارہ بحال کی جائے گی اس کا اثر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ان چھوٹے ٹرانسپورٹرز کے اوپر بڑے گا جو روزانہ کی بنیاب پہ کماتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں جیسے کہ رکشے والے جنہیں اب گیس کے بجائے پیٹرول کے اوپر اپنی گاڑیاں چلانی پڑیں گی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس سیچویشن کے حوالے سے کیا محسوس کرتے ہیں پیٹرول میں چلا ہے یا نہ چلا ہے ہمارا تو کوئی وارے میں ہی نہیں آرہا سر ہم بچے والے کمانے کے لیے نکلتے ہیں گھر سے پانسو سی سو روپے ڈیاڑی ملتی ہے وہ سارا کھانے میں چلی آتے ہیں تو آگے کے کھر سے وہ کیسے پورے ہوگا یہ ہم قسم خدا کی بارہ سو روپے کماتے تھے اب ہم پتہ کتنے کمارہ ہیں سات سو روپے سات سو روپے کیونکہ پسنجر کی نہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں دو گھنٹے ہوگا ادھر کھڑے ہیں ان کو کیا پتہ جی تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک ہفتے کی اس بندش کے حوالے سے بات کی کچھ رکشا ڈرائیور سے اور انہوں نے بتایا اپنی تشویش کا احصار کیا کہ وہ اس سے کس خدر پریشان ہے اور ان کے لیے کتنا مشکل ہے اس نئی صورتحال کے اندر کاروبار کرنا جو دن بھی آئے مہنگائی کی نہیں لہر ہی لائیں کیا کھائیں کیا پکائیں جو بھی لینے جائیں مہنگے داموں ہی پائیں فیصلہ باد میں چاندی جیسی چینی اور آٹے پر چھائی مہنگائی عوام کی مشکلات کس قدر بڑھا رہی ہیں آئیے انہی سے سنواتے ہیں اتنی زیادہ مگی ہی ہوگی ہے رات کو نید نہیں آتی خدا کی قسم رات کو نید نہیں آتی خون کے انسو رو رہی ہے عوام کاروبار کرتے تھے کاروبار ختم ہو گیا ہے ایک روپیہ جو ہے نا وہ مارے اس اپنے پاس نہیں کہ جو ہم چھری سکیں شاہوں کو یہ پانچ سو روپی آتا ہے آٹھ سو روپیہ کا گھر میں کرتا ہوتا ہے جس دن سے یہ گورمنٹ آئی ہے یہ اتنی مہنگائی کی ہی ہے اتنی انسان افراتش دار میں گرا ہوا ہے جس کی مثال کوئی نہیں ہے ہر چیز دن با دن مہنگی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا نہ ان کے بس کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ ان میں اہلیت بھی نہیں ہے حکومت نے باہت ہے عوام سے کچھ کیا اور کار کچھ نہیں ہے اس وقت تو حالات واقعی تن جو ہے نا وہ ٹاپ سے ٹاپ تر ہوتے جا رہے ہیں ایک عام غریب طبقے کا جو انسان ہے اس کو اپنے گھر کے حراجات کو منیجمنٹ کرنا بہت مشکل سی بات ہو رہی ہے عوام کی دہائی ہائرے مہنگائی فیسط آباد میں چینی ایک سو بیس روپے فی کلو جبکہ آٹے کی کینتیں اسی سے پچاسی روپے فی کلو تک جا پہنچی ہیں شہری کہتے ہیں ان کی آمدن کا پہیا تو انتہائی سس روی کا شکار ہے مگر مہنگائی کے تیز چکر نے ان کو تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے وکشیر بھی ہے نا کہ سیہ تو خوب کمات ہیں لیکن مہنگائی ڈائن کھائے جاؤت ہے اور مہنگائی اب وہ ڈائن بنتی جا رہی ہے کہ جس کے آگے کیا غریب کیا منلٹ کلاس اور کیا آپر منلٹ کلاس سارے کے سارے ہی پریشان ہیں اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آج سماجی کارکن زفر عباس نے زفر بھائی السلام علیکم بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر مہنگائی ہو گئی پھر مہنگائی ہو گئی پھر مہنگائی ہو گئی ہمارے پاس باتیں کرنے کے لیے ختم ہو جاتی ہیں آپ کے پاس باتیں بتانے کے لیے ختم ہو جاتی ہے لیکن مہنگائی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کس طرف جائیں گے ہم ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ کل تک لوگ ادارے میں راشن لینے آتے تھے پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ آپ نے دکانوں پہ ٹوکن دینا شروع کر دیئے کہ وہاں سے راشن لے لو اب یہ نوبت آگئی ہے گلیوں اور محلوں کے باہر روڈوں پہ جا کر فون کرنا پڑتا ہے تو ایک سفید پوش آدمی چپچاپ آتا ہے چپکے سے آپ سے ایک تھیلہ دو تھیلہ راشن لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اندر آپ کو ویڈ بھی کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کے وہ کبھی گھر میں نہیں ہوتا نوبت بہت حساس ہو گئی ہے میں نے ابھی پرسوں بھی ایک ویڈیو بنایا رات میں میں نے اس میں پورا بجٹ بنا کے دیا ہے میں نے اس میں بولا لوگ بولتے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں جن کی تنخواہ بیس ہزار روپے بہت اچھا گزارہ کر رہے ہیں بڑی خوشحالی ہے اور بچیس ہزار والا بھی بہت اچھا گزارہ کر رہا ہے رینڈ بھی نکال لیتا ہے گھر کا بجلی گیس کے بل بھی دیتا ہے بچوں کی فیسے بھی دیتا ہے پیسے بج بھی جاتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا تفخہ کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے واوا کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے پچاس ہزار روپے تنخواہ کر رکھے اس کے پر بجٹ بنایا ہے میں نے کہ میں اس کے اندر دیکھیں میں آپ کی نولیج میں بھی ڈال لوں میں نے یہ ایک بجٹ بنایا اس کے اندر میں نے کیا لکھا میں نے اس میں لکھا کہ سابن ساف پانی نہیں پیے گا منرل وارٹر میں نے کہا کالیج کی فیس نہیں دے گا یونیورسٹی کی فیس نہیں دے گا اس کے علاوہ مرگی نہیں کھائے گا پورے مہینے انڈے نہیں کھائے گا گائے کا گوش نہیں کھائے گا بکرے کا گوش نہیں کھائے گا مشلی نہیں کھائے گا پھل فروٹ نہیں کھائے گا مکھن نہیں کھائے گا کیچپ جین وغیرہ نہیں کھائے گا آٹا تو تیس کلو لگے گا ایک چھے لوگوں کی فیملی میں ماں باپ ہوں میاں بیوی ہوں اور ان کے دو بچے ہوں پچیس سو پچاس روپے کا دال چنا دو کلو بھی اگر کھائے گا پورے مہینے میں دو سو اسی روپے دال ماش اگر دو کلو بھی استعمال کرے گا چاہ سو بیس روپے چائے کی پتی اگر ایک کلو بھی پوری فیملی استعمال کرتی نو سو تیس مسالے پانچ سو روپے کا سابون کی ٹکیا سب سے سستی والی جس کا ٹی وی بھی اشتہار اشتہار نہ آتا تو اگر وہ پانچ ٹکیا بھی استعمال کر لیتا ہے چھے ٹکیا تو دو سو روپے تیل سستا والا تین سو کے حساب سے حالانکہ تین سو کے حساب سے نہیں ہے تیل تیل مارکٹ میں تین سو اسی تین سو ساٹھے میں نے تین سو لکھا ساتھ تھیلی ایک کس سو چاول انتہائی سستا ٹوٹا چاول جس کو ٹوٹا واہ چاول بلتے ہیں جس کو شاید آپ لوگ نہیں کھاتے ہو گھر میں وہ بھی اگر پورے مہینے میں سات کلو آتا ہے تو ایک کس سو روپے تین سو پچاس روپے چینی دس کلو گیارہ سو روپے سبزی ایک سو پچاس روپے روزانہ تیس دن چارہ در پانچ سو ایک سو پچاس کا مطلب ہے پچھتر روپے کی سبزی ایک ٹائم پر کہ آلو لاؤو ٹیمارٹر ڈال دو اس میں خالی مرچیں دھنیا پودینہ جو بھی پچھتر روپے کہ اگر صرف ٹیمارٹر ہی ایک سو بیس پہ چلا گیا ہے چار سو روپے پہ چلا گیا تو باقی کوئی سبزی تو تم استعمال نہیں کرو گے اس کے بعد دودھ نائنٹی فائف روپے لیٹر حالیکہ دودھ ایک سو تیس ایک سو چالی ایک سو پچاس چل لیا ہے میں نے نائنٹی فائف لکھا روزانہ ڈیل لیٹر تو چار ہزار دو سو پچھتر روپے یہ ایک حساب ہو گیا اس کے بعد وہ مکان کا کرایہ دے گا پندرہ ہزار روپے اس کے بعد بجلی گیس پانی کا بل دے گا اٹھ ہزار اس کے بعد موٹر سیکل کا پیٹرول گھر سے آفیس جائے گا اور کہیں بھی نہیں جائے گا صرف گھر سے آفیس جائے گا اور واپس آئے گا چھے ہزار روپے تین بچوں کی سکول کی فیس پندرہ سو کے حساب سے میں نے فیس پندرہ سو لگائی ہے جبکہ اگر میڈل کلاس کے ایریے کی بھی سکول کے بچوں کی فیس دے گئے پانچ سے سات ہزار روپے ہے اس کے علاوہ جو اسکول والے بے وقوف بنا کے پرائیوٹ اسکول والے پیسے لیتے ہیں وہ بچے کے پیمپر کے پیسے بچے کے دودھ کے پیسے کوئی مر گیا تو اس کی قبر اور اس کی تطفین عید بکرہ عید خوشیاں یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ جو وہ اپنے کپڑے دھوتا ہے گھر میں اس کا سرف جو استعمال ہوتا ہے اس کے پیسے وہ جو موبائل فون یوز کرتا ہے اس کا بل کوئی پیسہ نہیں لگا ہے تو یہ پچاس ہزار روپے سے اوپر کا بجٹ ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا بیس ہزار تنخواہ والے کے گھر کے خرچے بھی یہ نہیں ہے پندرہ ہزار روپے کے رینڈ کے گھر میں امیر آدمی راتا ہے پی سی ایچ ایس میں ڈیفینس میں کلیفٹن میں تاریک روڈ میں بہادرہ باد میں پندرہ ہزار روپے کا بنگلہ ملتا ہے رینڈ پہ نہیں بھائی اورنگی کورنگی لانڈی شاہ فہسل ملیر یہاں ملتے ہیں پندرہ ہزار روپے کے دو کمروں کے چھوٹے سے گھر ان کا بجلی گیس پانی کا بھی لاتا ہے نو ہزار روپے نہیں کھلا سکتے والدین کو دوائی تو کونے سے گھر کے کلینک جو ہوتا ہے گلی کونے پہ مہا پہ لال پیلی نیلی گولیوں والی پچیس تیس روپہ لی دوائی پہ گزارا کرتے ہیں چاہے دنیا کی کوئی سی بھی بیماری ہو نہیں تو آپ مجھے بتا دیں کہاں جائے علاج کرانے اب لوگ کریں تو کیا کریں اگر ان کے والدین بلتے ہیں بیٹا ہماری شوگر کی دوائی ہفتوں میں بڑھ رہی ہیں ہفتوں میں مہینوں میں نہیں ہفتوں میں بڑھ رہی ہیں دوائیاں وہ دوائیں ایک سال پہلے ہوا کر دیا دو سال پہلے شوگر اور بلٹ پیشر کی ایک مریض کی سترہ سو اٹھارہ سو روپے کی آج وہ چھے چھے ساتھ سال آٹھ 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 آزار روپے کی ہو گئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کینسر کی یا ہیپٹیٹس بی سی کی دوائیاں آ رہی ہیں ہم نے سنا تھا کسی جوانے میں آج دو تین سال پہلے کہ کینسر کی کیمو تھروپی جو ہوتی تھی اس کے ایک ویکسین آیا دی تھی پچیس تین سال روپے کی آج تو ایک نورمل شوگر بلٹ پیشر کی دوائیاں اگر صحیح سے وہ لے لے تو وہ آ رہی ہیں چھے سال سال روپے کی تو بات یہ کہ میڈل کلاس آدمی میں نے غریب وریبی بات نہیں کی ہے مجھے نہیں معلوم بیس ہزار روپے تنخواہ والا آدمی کیسے زندہ ہیں وہ جو ہزاروں سیکیورٹی گارڈز ہیں میں اپنے پیچ پہ جی ڈی سی ویل فیر کے پیچ پہ آپ جائیں ہمارے جتنے بھی تندور لگے میں کراچی شہر میں پاکستان میں چھبیس ستائیس جگہوں کی تصویریں ڈیلی ڈلتی ہیں ہزاروں سیکیورٹی گارڈ کھڑے دے کھانا کھا رہے ہیں کیوں کھا رہے ہیں اور بھائی بارہ تیرہ چودہ ہزار روپے تنخواہ والا آدمی اگر ڈیلی سو روپے کا کھانا کھا لے گا تو چھے ہزار تو یہ گئے اس کے تین ہزار روپے سو روپے اس کے آنے جانے میں چلے گئے تو وہ شخص تو چھے ہزار روپے میں زندہ ہے اس چھے ہزار میں اس نے اپنے گھر کا راشن بھی کرنا ہے گھر کا کرایا بھی کرنا ہے کوئی مر گیا کوئی شادی کوئی بیا تو لوگ اتنی مشکل میں ہیں جس کو کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے نہیں تو آپ مجھے بتائیں میں نے تو یہ ویڈیو اپنے پیچ پرسوں ڈالی اور لکھا بھائی پچاس ہزار روپے میں بھی آدمی دس ہزار روپے کا مقروض ہو رہا ہے اس نے غلطی بھی نہیں کرنا ہے گوشت خریدنے کی نہ اس گلی سے گزرنا ہے اس کے بچے بولیں ابو گوشت والا سالنگ کھانا ہے بولنے بیٹا ہائند ہے ایسی بات مو سے نکالنا نہیں اس کے بچے بولیں ابو لوگ اپنے گھروں میں کواب کھاتے ہیں اس کا باپ بولے بیٹا ہے ایسی بات کبھی غلطی سے بھی نہیں کرنا بولے ابو چچا کے گھر چلنا ہے بولے نہیں بیٹا پیٹرول صرف اتنا ہے بائیک میں یہاں سے آفیس جاؤں گا واپس آؤں گا دو سو کا ختم ایک سو پہنٹیس ایک سو پہنٹیس روپے لیٹر پیٹرول ہے تو بات یہ لوگوں کے ساتھ تو جو ہو رہی ہے مجھے حیرت ہے کہ کوئی بول کیوں نہیں رہا ہے یہ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹوٹا چاول کبھی آپ کے گھر میں پکا ہے ساٹھ روپے والا ٹوٹا چاول زفر بھائی لوگ بول رہے ہیں اور وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جب پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی خطے میں سب سے کم پیٹرول کے دام ہمارے پاس ہیں لوگ بول رہے ہیں لوگ یہ بھی بول رہے ہیں کہ دو سو سے اوپر بھی قیمت چلی جائے لوگ پھر بھی ووٹ ہمیں ہی دیں گے لوگ تو یہ بولتے ہیں نا لوگ بولتے ہیں اور لوگ ہمیں وہ فرانسیات دلا دیتے ہیں کہ جہاں کہا جاتا تھا کہ اگر روٹی مہنگی ہو گئی تو کیک کھالو وہیں اسی اسی طرف جا رہے ہیں تو لوگ یہ نہیں بتاتے جب یہ بات بولی گئی روٹی مہنگی ہو گئی کیک کھالو تو اس کے بعد کیا ہوا تھا وہ نہیں ہو رہا نا وہ بھائی بارہ ہزار روپے جن کی تنخواہ ہے نا اس کا مطلب ہے پورا سو ڈالر بھی نہیں بن پا رہا آپ کہتے ہو سولہ ہزار روپے میں پورا مہینہ بنا لو یعنی سو ڈالر سے بھی کم میں آپ کو پتہ ہے آٹا کتنے کا ہو گیا دس کلوں نہیں اب تین سو بین سو روپے کا بھائی کہیں سات سو کا ہے کہیں ساڑھے سات سو کا ہے کہیں آٹھ سو کا ہے کہیں آٹھ سو چالیس کا ہے دس کلو اتنے میں بیس کلو آ جاتا تھا ڈیڑھ سال پہلے تک بھائی کیسی باتیں ہو رہی ہیں پچاس روپے کلو والی چینی ایک سو بیس پہ چلی گئی ہے کوئی سوچ سکتا تھا کہ اپنے بچوں کو دال لبے پانی والی دالیں گھروں میں پکیں گی میڈل کلاس ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے گی مطلب اگر اس کی بیٹی کی فیس آجا ہے سیمیسٹر کی کالیج کی پچھتر ہزار روپے تو وہ بھیک مانگے گا لوگوں سے اگر اس کی والدہ اسپتال میں داخل ہو گئی تو خیراتی داروں کے باہر کھڑا رہے گا موں چھپا کے کہ میری ماں کی زندگی بچا لو سر بہت مشکل صورتحال ہے میں بار بار دکھا رہا ہوں ایک عام آدمی کے گھر کا بجٹ ہے اس میں میں نے کپڑے دھونے والے سابون کے پیسے نہیں لگائے پورے مہینے گندے کپڑے پہننے تمہیں کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تم نے چھوٹے بچے کو دودھ نہیں دینا لاکر جو پیدا ہوا وہ بچہ ہے کوئی پیمپر ویمپر نہیں آئے گا یہ امیروں کے شوق ہیں اس کے بعد بھی بلپورا نہیں ہو رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا بیس ہزار روپے کو تنخواہ والا آدمی زندہ کیسے یہ تو خدا کی شان ہے کہ ایک ایک گھر کے بڑھے جوان بچے سب نوکریاں کر رہے ہیں آدمی صبح ایک نوکری کر رہا ہے پرائیوٹ شام میں دوسری نوکری کر رہا ہے رات میں تیسری نوکری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے اپنی بہن کو کیسے رخصت کروں گا ماں نے سارا پیسہ میری تعلیم پر لگا دیا تھا کراچی میں پیدا وہ اس میں سرکاری نوکری بھی نہیں ملے گی ایک مشکل ہے لوگوں کے ساتھ ہم تو خود پریشان ہے ہم تو ہمارا ہے چونکہ فلائی دارہ ہے اتنا لوٹ بڑھتا جا رہا ہے سمجھ سے بھار ہے سیئے جی آج ان کے utility bills دینے ہیں اب ان کے بچوں کی فیز دینی ہے اب سکول والوں نے admission فیز مانگ لی ہے بچہ پانچ سال کا ہو گیا ڈیڑھ لاکھ روپے دو کے تو admission ہوگا پہتالیس ہزار روپے دو کے تو admission ہوگا تم نے فیز نیدی چھ مہینے admission cancel نہیں admission فیز دو یہ کون سی مافیاز ہیں بھائی دودھ مافیا گوشت مافیا ٹرانسپورٹ مافیا اسپتال مافیا اسکول مافیا ہم کیا مافیاز کے حوالے ہو گئے ہیں زفر بھائی اس میں اگر ہم یہ کہنا کہ کیا کو ہٹا کے اگر ہم کہہ دے کہ ہم واقعی مافیاز کے حوالے ہو گئے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہر چیز جو ہے اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے دن قیمتیں بڑھ جاتی ہیں لیکن عوام اب یہ سوال کرنے بجائے کے مہنگائی بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے اب یہ پوچھتی ہے کیا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے یا یہ پوچھتی نظر آتی ہے کہ یہ مہنگائی کے آگے فل سٹاپ کب لگے گا یا یہ پوچھتی نظر آتی ہے کہ ہمیں بکشا کب جائے گا ہماری غلطی ہی ہمیں بتا دی جائے نہیں نہیں لوگ ہستے ہوئے بولتے ہیں ٹی وی کے اوپر آرے چھوڑے مہنگائی مہنگائی یہ دیکھیں بازاروں میں سارے ہمیں نہیں پتا کون لوگ ہیں بھائی ہم نے تو آپ کے سامنے یہ بجٹ رکھ دیا ہے جس کے اندر کوئی بھی لگجری چیز نہیں ہے جس کے اندر سب سے سستی والی دال سب سے سستہ والا آٹا سب سے سستہ والا دودھ بھائی نووی روپے لیٹر کون سا دودھ مل لا ہے میں نے نووی روپے لیٹر لکھا اس میں پانی پانی ہوگا کھالی اس کے اندر ایک پاؤ دودھ اور تین پاؤ پانی ہوگا اس کے اندر تو وہ نہیں پورا ہو پا رہا ہوں گے لوگ بازاروں میں بھائی ہو سکتا ہے جو وہ سرکاری ملازمین ہو جو ایکسٹرہ کماتے ہوں گے ہو سکتا ہے وہ بزنس مین طبقہ ہو لیکن جو میڈل کلاس فیملیز ہیں جو نوکری پیشہ لوگ تھے جو پروفیسر ٹیچر کلرک تھے آفیس دفتروں میں پرائیوٹ نوکریاں کرتے تھے ان کے گھروں کے حالات تو قیامت مچھی بھی بھائی کسی رشتہ دار کے گھر سے شادی کا کارڈ آتا ہے تو دہل جاتے کہ کیا بہانہ کیا ڈھونڈے کہ کیوں نہیں آئے کس کو بیماری ہو گئی تھی کیا آفت آگے جھوٹ کیا بولیں لوگ مصیبت میں نہیں سمجھیے آپ آپ کو نہیں مل رہے نا وزیر حکمران اس کیٹیگری کے میڈل کلاس تو اس میں ہمارا تھا کوئی قصور نہیں بھائی ان سے بولیں اپنے نوکروں سے پوچھ لیں کہ تمہارے گھر کے حالات کہیں سچ بتاؤ اگر جھوٹ بولا نوکری سے نکال دیں گے ہمیں خوش نہیں کرو تو وہ آپ کو بتائے گا سر دس تاریخ کو تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بات دعا کرتے ہیں اللہ تعالی موجزہ کر اور کرتا ہے پروردگار ہے اللہ تعالی موجزہ جیسے تیسے پورے تیس دن گزرتے ہیں عزت کے ساتھ لوگ بہت مشکل میں آپ نہیں سمجھنا چاہتے آپ مت سمجھئے بھائی لوگوں کی تفریق کے لیے آپ کے پاس پارک نہیں ہے لوگوں کے تفریق کے لیے آپ کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے پلی لینڈ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جہاں لوگ جا کے پنی فرسٹیشن اپنی ٹینشن نکال لیں اور کیسے نکالیں گے اگر کہیں جاتے ہیں آپ بولیں گے لاؤ پانچ سو رو پہ ٹکٹ کا دو نہیں ہے ان کے پاس بھائی اگر کسی کے چار بچے ہیں وہ آپ کو پانچ سو رو پہ ٹکٹ کا دیں گے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پرسوں میں ایک لیپ ٹاپ بنانے والی کمپنی کے مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ہوں لیپ ٹاپ بنانے مالک میرے اور آپ جیسا تو نہیں ہوگا نا ہمارے جیسے علاقوں میں رہتا ہوگا کتنا امیر آدمی ہوگا اس شخص کے الفاظ تھے کہ ہم بھی رو رہے ہیں غریب بھی رو رہے ہیں میں ہسنے لگا میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں بھائی اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم بھائی ہم کس حال میں ہسوا تو بات یہ کہ میں تو امیروں کو رونا روحی نہیں رہا میں تو سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں میڈل کلاس آدمی کا جو حال ہوا ہے اس کا آپ کون ذمہ دار ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ان کے گھروں میں یوٹیلیٹی بلز آتے ہیں یہ اپنے سر مار رہے ہوتے ہیں دیواروں سے یہ کہتے ہیں لال ٹین پہ آ جاؤ عزت تو بچے گی کتنا مانگوں لوگوں سے نہیں تنگ کر رہی ہیں بیویاں اپنے شوروں کو وہ بھی سمجھ گئی ہیں مسئیبت چل رہی ہے گھروں میں لیکن بہت مشکل حالات ہیں میں آپ کو آپ مجھ سے بولیں میں ہزاروں اپلیکیشنیں آپ کو ایک دن کی ہزاروں میں پھر زفر بھائی پھر پھر اس پہ اس پہ پھر کہاں جا کے فل سٹاپ لگے گی یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں ایک چیز ضرور کہی تھی کہ لوگ آواز نہیں اٹھاتے لوگ آواز کوئی بھی کسی بھی تحریک میں دیکھ لیں تو کوئی بھی شخص اپنے گھر سے اٹھ کے آواز نہیں لگاتا اس کے لیے ایک توانہ تحریک کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کیوں وہ تحریک نہیں ہوتی وہ کیوں عوامی لوگوں میں سے جو سیاسی جماعتیں اٹھتی ہیں وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتی جو اپنے تھے وہ کب غیر ہوئے اور کب بتائیں گے کہ ہم نے احتجاج کیا تو بجلی کے بل کم ہو گئے ہم نے احتجاج کیا تو فلاں کم ہو گئی کراچی میں ایک وقت تھا کہ جب جامعہ کراچی کی پوائنٹس کے ڈیڑھ روپیہ بڑا تھا کراہ ڈیڑھ روپیہ پورے جامعہ کراچی میں سٹوڈنٹس یہاں سے لے کے سلور جوبلی گیٹ سے لے کے مسکن گیٹ تک احتجاج کیا تھا تین روپے کم کروائے تھے اس کے اب کیا ہم مردہ ہو گئے ہیں ہمارے اندر وہ تحریکیں ختم ہو گئی ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بھائی آپ تحریکوں کی بات کر رہے ہو نا میں آپ کو دکھا رہا ہوں تحریک ابھی آپ کے پروگرام کا لائف شو کرنے کے بعد ہائی کورٹ جاؤں گا یہ کیس ہے ایک عوامی مسئلے کو بھائی تھی آج دو سال ہو گیا ہے یہ آج کی کیس جمع کرانا ہے جواب تو یہ ابھی میں آپ سے ٹھیک چونتیس نمبر ہے میرا بولیں تو جج کا نام بھی بتا دوں کن جج صاحب یہ عدالت میں کیس لگاوا ہے جبکہ مجھے پورا بھروس عدالت پہ لیکن ایک ادارے کے خلاف آواز اٹھائی تھی تم عوام پر ظلم کر رہے ہوں جو اس نے مجھ پہ کیس کیے وہ اب تک بھگت رہا ہوں تو آپ تنظیموں کی جو بات کر رہے ہیں جس دن ان سیاسی پارٹیوں کو ان کے وزیروں کو ان کے وزراؤں کو اندازہ ہوگا کہ اس عوام پہ کیا گزر رہی ہے پندرہ تاریخ کے بعد نہ بیٹا باپ سے پیسے مانگتا ہے نہ بیٹی باپ سے مانگتی ہے کہ اببو تمام بچے کلاس میں کھانے کے پیسے لے کر آتے ہیں بیس روپے ہمیں بیٹی کرایا مانگتی کہ اببو میں تین کلومیٹر پیدل چلی جاؤں گی باپس آ جاؤں گی پیدل کولی سے بتا ہے باپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے رات میں سن چکے ہیں ماں باپ کی باتیں وہ سوئے نہیں تھے کہ کیا بات کر رہی ہے ماں آگے ایک پیسہ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے جیسے تیسے گزارا کرو پندرہ دینی تو رہ گئے ہیں خالی تو بات یہ ہے حالات اچھے نہیں ہیں اور جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہونی کے لئے تو شیٹیں بنائی ہیں کہ دس بار دیکھ لو بھائی اس میں جھوٹ کچھ آئی نہیں ہم نے لکھا ہی نہیں اس کے اندر پیزا ہم نے اس میں لکھا ہی نہیں زنگر ہم نے برگر ہم نے اس کے اندر فاس فوڈ ہم نے اس کے اندر مندی کچھ نہیں لکھا ہم نے لکھا روکھی سوکھی روٹی پہ بھی گزارا ہے اسی لئے میں نے اپنے ہر دستر خان کے اوپر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں لکھے لگا دیا ہے کہ جتنا کھانا گھر لے کر جانا ہے جتنا تم پچیس لوگوں کا بولو گے پچیس لوگوں کا کھانا دیں گے تمہیں پچاس روٹی بھی ساتھ دیں گے جاؤ لے کر کھاؤ بھائی لوگ بھوکے مر جائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے زفر بھائی یہی سوال تو ہماری عوام پوچھتی نظر آ رہے کہ قصور کیا ہے کیوں بھوکا مارا جا رہا ہے ہو کیا رہا اور کب تک ہوتا رہے گا لیکن جیسے ہم آواز اٹھانے کی بات کرتے ہیں اگر آواز اٹھا بھی لیتے ہیں تو سنتا کوئی نہیں ہے سنوائی کہیں نہیں ہوتی یہاں سے سن کے یہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر سمری آتے تو اس پر سائن کر دیا جاتے ہیں یہ قیمتیں بڑھا دو بہت شکریہ گفتگو کر رہے تھے یہ ایک ایسا عوامی مسئلہ ہے جس پر بات کریں اتنی کم ہے کیونکہ مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی کہیں فل سٹاپ نہیں لگ رہا پل پل بدلتے موسم کی ہم بات کرتے ہیں گرمی جا رہی ہے اور سردی آ رہی ہے کہیں خوشک ہوائیں ہیں اور کہیں رات میں خونکی بڑھ جاتی ہے ملک بالائی علاقے تو یکسر بدل چکے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ بالائی علاقوں میں شدید برف باری کا سلسلہ جا رہی ہے وادی ناران کی جھیل سیف الملوک ہو جائے یا جھیل لولو سر ہو جائیں یہاں پر برف باری سے موسم مزید سرد ہو گئے اور جھیلیں جم گئی ہیں جھیلیں جم چکی ہیں آپ دے آپ کرا دیں میری جھوٹی میں ابھی کبھی نکل جاتا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے اس بار لگتا یہ ہے کہ سردیوں کا دورانیا اضافی رہے گا اور اس تمام طرح تردیلی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر محلیات حسین جنرلسٹ آفیہ سلام صاحبہ نے افیہ السلام علیکم گوڈ مارننگ بہت شکریہ وقت دینے کے لئے اکٹوبر میں برف باری سیدھا سوال کیا سردیوں کا دوریشن اس بار زیادہ رہے گا یا پھر جو موسمی تغییرات ہوتے جا رہے ہیں ہم موسم کے پیٹنز میں فرق دیکھتے جا رہے ہیں پہلے جون جولائی میں گرمی تھی وہ شفٹ ہوتی جا رہی ہے سردیاں پہلے آ رہی ہے اور جو پہلے جو بعد میں آتی تھی تو کیا اس کا ڈیوریشن بڑھے گا یا پھر it's a shift of the seasonal patterns جی بہت بہت شکریہ بلانے کا اور میں ماہر ہے ماہولیات نہیں ہوں میں بھی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور جاننے کی کوشش کرتی رہتی ہوں دیکھیں یہ ایک scientific عمل ہے جس کے ذریعے ہم یہ اس طرح کے جو مفروضے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں وہ جانتے ہیں پھر کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اور موسمیاتی تغیر ہو رہا ہے اس میں آپ کوئی شک نہیں ہے اس میں جن جگہوں پہ بارش جس موسم میں ہوتی تھی اس موسم کے علاوہ بارش ہو رہی ہے اور جو برف باری ہے وہ بھی precipitation جو کہ ایک عمل ہے جس کی وجہ جس کے ایک عمل بارش نتیجہ بارش ہوتی ہے یہ بھی اسی process کا حصہ ہوتا ہے سردیاں بڑھنے کے بجائے جو predictions ہیں وہ یہ کہ سردیوں کا دورانیاں کم ہو رہا ہے ہمارے ہاں تو جلدی سردی آنا ایک الگ چیز ہے اور سردیوں کا دورانیاں ٹوٹل عرصہ جو ہے سردی کا وہ کتنا ہوگا یہ دو مختلف چیزیں ہیں ہم نے اسی طرح سے جو ہمارے بارشوں کا موسم ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی شفٹ ہو رہا ہے جو پہلے کھڑی فصل ہم پچھلے چار پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں مارچ اپریر میں بارش آتی ہے جس کو اب ایک نام دینا شروع کر دیا ہے پری مونسون کیونکہ وہ مونسون کی بارش کا تو سب کو پتا تھا اب مارچ اپریل کے اندر بھی بارش ہونی شروع ہی ہے جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تو یہ وہ تغیرات ہیں جس کی سٹڈی ہو رہی ہے اور جب کوئی لمبے عرصے کے اوپر آپ کو ڈیٹا سامنے نظر آتا ہے تو تب آپ ایک اس کے اوپر یہ اپنا اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ کیا سردیاں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں یا شپٹ ہو رہا ہے موسم میں تو سردیوں میں ہمارے جو شماری علاقہ جاتے ہیں وہاں کی جیلیں ہمیشہ جم جاتی ہیں یہ بالکل صحیح ہے صبح صبح اور شام کے بعد کراچی جیسے شہر میں بھی شروع ہو گئی ہے محسوس ہونی جو لوگ صبح اٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے لیکن یہ کہ یہ اکتوبر ہے اکتوبر کا عواصل ہو چکا ہے اور اس وقت یہ کم او بیش ایسا ہوتا ہے اور اگر ہم اپنے سامنے جو ویدر کا ڈیٹا ہے کلائیمٹ تو بات کی بات ہے جو اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے تین چار سالوں میں کیا کوئی بہت واضح فرق آیا ہے تو ابھی اتنا واضح فرق نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ یہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے وہاں ہمارا سردیوں کا پیٹن اس کو ہمیں ابھی کچھ اور سال سٹیڈی کر کے پھر ہم یہ کہیں کہ جی سردیاں شپٹ ہو گئی ہیں یا گرمیاں بڑھ گئی ہیں یا سردیاں کم ہو گئی ہیں یہ بات تو تیہ ہو چکی بھی ہے لیکن ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں ہی کیوں برف گرنی شروع ہو گئی ہے تو آپ اگر چار روز پہلے کی اسلام آب چار یا پانچ روز پہلے کا اسلام آباد دیکھیں وہاں پہ ٹینس پول کے سائز کے جو جالہ باری ہوئی ہے کیا وہ اس موسم کے حساب سے نورم ہے تو وہ نہیں ہے کل یا پرسوں بھی بہت شدید وہاں تھانڈر سٹارم تھا تھانڈر کی جو انٹینسٹی ہے اور جو آپ کی لائٹننگ سٹارمز آ رہے ہیں ان کی وہ بڑھ رہے ہیں آپ اگر ساحلی پٹی پہ دیکھیں تو یہاں پہ توفان جو ہیں وہ بتدریج ان کی تعداد بھی اور ان کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو یہ تمام جو ہیں نا چیزیں موسمیاتی تغیر کا باعث ہیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سردی جلدی شروع ہو رہی ہے تو اس کے اثرات کی طرف ہم فورا جائیں اور ان کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ڈھالنے کی کوشش کریں جلدی سردی ہونے کا ہمارے ذرعی ملک میں کیا اثر ہوگا ہمارے کراپس کے اوپر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب یہی چیز ہم لے کے اگریکلچرل سائنٹس کے پاس جائیں تو ان سے کہیں جی سردی جلدی شروع ہو رہی ہے اب آپ بتائیے کہ کراپ کی ایڈپٹیشن کیا ہوگی اس پہ ہمارے اگریکلچر کے اوپر کیا اثر پڑے گا دوسرا بالکل ایک اور جو فیلڈ ہے جس جو پھر سے ہماری ایک طرح سے معیشت کا بہت بڑا حصہ ہے وہ توریزم ہے جب سردی بڑھ جاتی ہے جیسے آپ نے کہا کے شمالی علاقہ جات میں برف گر گئی ہے تو کئی ایسے راستے ہیں جو کہ پھر آپ کے قابل استعمال نہیں رہتے تو وہاں کے لوگوں کی معیشت پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے وہاں پہ خوراک کی ترسیل وہاں پہ اندھن کی ترسیل کس طرح سے متاثر ہوتی ہے اور وہاں کی ایکانومی جب وہ ٹوریس انفلیکس نہیں ہوتا تو وہ کس طرح سے ایڈپٹ کرتی ہے جلدی وہ راستے بند ہونے سے اکتوبر تک وائل لومبر تک لوگ ٹوریس جو ہیں وہاں پہ جاتے رہتے تھے جو ایڈوینٹیج ٹوریسٹ ہیں وہ تو جب وہ برف وہاں گر جاتی ہے تب بھی جاتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک آپ کا ٹائم لائن ہوتی ہے کہ کس وقت تک جا سکتے ہیں بلکل جب تک آپ کے پاس وہاں سے واپس آنے کے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں یہ تو آپ نے بہت ویلیڈ پوائنٹ اٹھایا ہے آبیسلی نورڈن ایریاس میں وہ لوگ جو ٹوریزم سے ریلیٹیڈ ہوتے وہ یہ بھی دیکھ کے چلتے ہیں معاملات کے ان کی اتنے مہینے تک بند رہنی ہے تو اس سے پہلے وہ اتنا زیادہ کمال ہیں بٹ یہ جو شفٹ ہوا ہے in the weather یہ ان کو ضرور افیکٹ کرے گا اچھا یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا back آپ کو یاد ہوگا جو global warming پہ ایک بہت بڑی major ہوئی تھی sitting of all the heads of the world it was Kyoto protocols اور اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو tundra region ہے ہمارے وہ آہستہ آہستہ گرم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا جو region ہے وہ آہستہ آہستہ کتنی بری طریقے سے افیکٹ ہوتا جا رہا ہے گو کہ پاکستان کا سی او ٹو ایمیشن میں اتنا کردار بھی نہیں ہے اتنا پارٹ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان is one of those countries who is going to be affected the most in fact one of the top most five countries جو افیکٹ ہونے جا رہا ہے because of the سی او ٹو ایمیشن ایک تو بھارت اوپر سے چائنا ٹھیک ہے جی تو ایسے میں جب پوری دنیا global warming اور موسمی تغییرات پہ بھرپور کام کر رہی ہے لوگ glaciers پہ بڑی بڑی چادریں لگا کے ان کو protect کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں آپ ہماری government کے steps کو کیسے دیکھتی ہیں the billionaire tsunami and all that کیا ہم global warming کو صحیح سے tackle کر رہے ہیں یا پھر جو 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے ہم ویسے ہی کر رہے ہیں چادر اڑ کے سو رہے ہیں دیکھیں وہ ہمیں وہ خود ملامتی کا رول نہیں اپنانا چاہیے جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ ہمارا global warming کے اندر تو بہت تم حصہ ہے لیکن ہم اس سے متاثر ہونے والے top 5 ممالک میں سے ہیں بلکہ اس دفعہ جو ریپورٹ آئی ہے vulnerability index کی اس میں ہم number 5 پہ ہیں تو اب جب ہم emissions میں ہمارا بڑھانے کا اتنا کوئی حصہ نہیں ظاہر ہے وہ دوسرے ممالک ہیں جن کی وجہ سے یہ global warming ہو رہی ہے تو اس میں پھر ہم اپنی حد تک اور اس میں اقتامات لیے گئے ہیں کیونکہ ہمارا کیوٹو پروٹیکول تو اب پرانی بات ہو گئی ہم پیریس اگریمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ہر ملک میں ایک commitment دی ہے کہ ہم اتنے فیصد اپنی جو existing emissions ہیں اس میں بھی کمی لائیں گے تو اپنا حصہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں مختلف اقتامات کے ذریعے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے نبٹنے کے لیے جو اقتامات کرنا چاہئے ہیں ہمیں unfortunately زیادہ زور اس پہ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں دنیا کو ہمارا ساتھ دینے کی ضرورت ہے تو ہمیں یہ باور کرانا دنیا پر ضروری ہے کہ ہمیں وہ technology کے ذریعے بھی help چاہئے اور ظاہر ہے مالی وسائل کے ذریعے کہ ہم ان چیزوں سے adapt کر سکیں جو ہمارے اوپر یہ مسائب اور مسائل ہمارے لیے آئیں گے جو کہ ہمارے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے نہیں ہیں تو ہماری جو glaciers ہیں ان کے پگھلنے کی رفتار بڑھ رہی ہے ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ آپ شسپر گلیشئر کا ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایک وہ بہت زیادہ threatening ایک situation ہو گئی تھی گلگت کی طرف چترال میں آپ کے پاس تقریباً ہر سال جو glacial lake outburst flood ہوتا ہے اس کی وجہ سے تباہی آتی ہے ہمارے جو ساحلی پتی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس میں سمندر کی درندازی بھی ہے اور اس کے علاوہ سمندری طوفان بڑھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے جو desertification بڑھ رہی ہے کہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے اور جس وقت پہ ہونی چاہیے نہیں ہو رہی تو وہاں پہ آپ کے خوش سالی کا ایک جو footprint ہے وہ بڑھتا چاہ رہا ہے تو اس سب سے ہماری جو لوگ ہیں ہماری population ہیں اس کو migrate بھی کرنا پڑتا ہے اس کو ہم climate migration کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے نبٹنے کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے اور transfer of technology کی بھی ہم بات کرتے ہیں emissions control کی ہم نے electronic vehicle policy بھی ہماری حکومت میں کر دی ہم rapid tree plantation کی طرف بھی جا رہے ہیں ہم اور بھی اقتامات کر رہے ہیں لیکن یہ ان سب کے لیے جتنے زیادہ وسائل کی ضرورت ہے عالمی سطح پہ وہ جو ایک global pot of money ہے اور global technology جو جن ممالک کے پاس ہے کہ ہم renewable energy کی طرف تیزی سے جائیں ہم fossil fuel کا استعمال ختم کریں اور ہم نے commitment کی بھی ہے کہ کب تک ہم اپنی ترقیاتی اہداف کو میچ کرنے کے بعد ہم یہ taper off کریں گے ان تمام چیزوں کو تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا جب تک ہم وہ اہداف کو میٹ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ transition پہ نہیں جائیں گے بالکل اس transition کے لیے بہت وسائل چاہیے اور وہ وسائل ہماری اپنے ابھی اندونی resources نہیں ہیں تو دنیا اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جیسے ممالک بغیر ترقی کیے وہ تمام اقدامات لیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ آپ emissions cut کریں تو یہ ایک نائنصافی کی بات ہے global south میں صرف ہم نہیں ہمارے جیسے تمام ممالک جو ہیں انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے نپال ہے سیلمکا ہے مالدیز وغیرہ ان سب سے ایک demand کی جا رہی ہے cuts کی لیکن demand کرنے والے ممالک اپنا حصہ دیکھیں کہ ان کا global bombing میں کیا حصہ ہے جب تک وہ بہت زیادہ radical قسم کے اقدامات نہیں کریں گے ظاہرہ تب تک جن ممالک سے demand کی جاری ہے آپ کی سہوا وہ کس طرح سے اقدامات کریں بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے اور جو جو محول بنتا جا رہا ہے بدلتا جا رہا ہے اس میں اقدامات وقت کے ساتھ ساتھ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم update رہیں اور باقی ممالک کو compete کر سکیں اپنے ممالک سیاحت کو محفوظ بنا سکیں ویلکم بیک شاعر سے معذرت کے ساتھ کہ عجب ہے یہ لفظ چائے بھی اس میں چاہ بھی ہے اور ہائے بھی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے اس میں چائے ہے بیسے جی اس میں چائے ہے تھوڑی سی رہی بیسے کافی اس میں چائے ہے آپ یقین مانیں یہ نقلی نہیں پی جا رہی نہیں اس لیے لیکن اس میں کافی دو لیکن باقی پاکستانیوں کیا ہم بات کرتے ہیں پاکستانیوں میں بڑھنے لگا ہے اس بات کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ جولائی سے ستمبر کے دوران پاکستانیوں نے چوبیس ارب اسی کروڑ روپے کی چائے پی ہے سوچیں اور گیارہ ارب روپے کے مسالہ جاز اور چھتیس ارب روپے کی دالے پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک سے منگوائی تو گئی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی عرصے کے دوران تین سو اٹھاسی ارب پچاس کروڑ روپے سے زائد مالیت کی اشیاء خرونوش کو درامت بھی کرنا پڑا ان تمام آداد و شمار میں سب سے اہم اور توجہ طلاب بات پاکستانیوں میں چائے کا بڑھتا ہوا شوق ہے یعنی کہ انسانی صحت کے لیے شاید یہ بہت ضروری ہوگی یا پھر اس کے اور کیا ماملات ہیں ناگ بھی کہتے کہ اٹھتے ساتھ ہی آپ کو نہار مو فوراں سے چائے نہیں پی لینے آپ کو کیا پتا لوگ تو چائے اس لیے بھی پی رہے ہیں کہ ایک چائے دو کپوں میں برابر سی بات کر اکثر کیا ہے فرس کے تنہا نہیں ہوں میں اسی پر ہم بات کر دیں یعنی کہ چائے پر ہم بات کریں ہمیں جوائن کیا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ ڈاکٹر تاہیرہ تاہیرہ شاہد صاحبان ہے ڈاکٹر تاہیرہ thank you so much for joining تین ماہ میں چوبیس ارب روپے سے زیادہ کی چائے اس ٹرینڈ کو کیسے دیکھتی ہیں اور یومیا کتنی کپ ہمیں چائے پینی چاہیے دیکھیں ویسے تو چائے جو ہے تین ایک کپ اگر آپ پی لیں صبح دوبر اور شام تو اگر آپ بہت بڑے چائے ایڈکٹ ہیں تو اتنا کافی ہے ورنہ دو کپ اس سے زیادہ نہیں پینی چاہیے جہاں تک یہ انکریز ان چائے کا ہے تو وہ میرا خیال ہے پاپلیشن انکریز کی وجہ سے ہے ورنہ بہت صدیوں سے ہی چائے ہمارے پاس چلتی آرہی ہے اور ہمیں تو تھنکفر ہونا چاہیے کہ ہم جو زیادہ حامفل چیزیں ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے تو ہم شراب وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں پیتے جو کہ زیادہ مذہب ہیں سہت کے لیے تو چائے تو لیسر ایویلز میں آتی ہے بلکہ ایویلز تو ہے ہی نہیں اس کے فوائد بھی بہت سارے ہیں ہم جو بس ایک غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم چائے میں ملا لیتے ہیں چینی تو یہ چینی اگر ہم چائے میں نہ ملائیں تو چائے اتنی بری چیز نہیں ہے اور چائے ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی آپ بلیک ٹی بھی پیتے ہیں گرین ٹی بھی پیتے ہیں کعوہ بھی پیتے ہیں یہ ساری چائے میں آتی ہیں اور اب تو بہت ساری ہربل ٹیز ہیں جو آپ کے پھونوں سے پھلوں سے ادھر سے بھی ملتی ہیں بلکہ تو ان ساری چائے جو ہے ہم ایک میں نہیں کر سکتے چائے کو ہم بہت ایٹریبیوٹ کریں گے چائے کی وجہ سے ہی ہمارے دو اس خطے میں جو ہے اسلام آیا بھی چائے اور سپائسز کی وجہ سے ہی تھا کہ باقی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ چائے اور سپائس لینے آتے تھے اس ایریہ میں تو چائے جو ہے یہ بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کی امیونٹی قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے آپ کی سوزش جو ہوتی ہے بدن میں انفلمیشن جو ہے اس کو بھی کم کرتا ہے ویٹ لاؤس میں بھی کام کرتا ہے ہارٹ ہیلپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے جن چیزوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگوں میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو اس میں ٹیننز ہوتے تو وہ آئرن کی ایبزورپشن میں رول پلے کر سکتی ہے تو ایسے لوگوں کو تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے یا پھر جب آپ چائے پیئے تو خالی پیٹ نہ پیئے آپ ساتھ کھانے کا استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے میں یہی چیز آپ سے پوچھنے والی تھی کہ ہم نے اپنے اردگیرد بھی اکثر یہ دیکھا ہے اور سپیشلی جو لوگوں آفیس جاتے ہیں صبح کے وقت وہ اٹھتے ہیں جلدیلی میں بس ایک کپ چائے پیار دفتر چلے گئے دفتر پہنچے تو فوراں ایک کپ چائے مانگوایا اور چائے کپ پیار پھر کام کرتے رہے پھر کہیں جا کے وہ لنچ کی طرف آتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ خالی پیٹ چائے پیار آپ کو انٹرنل ڈامیج کرے گا یہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں جیسے پہلے بتا رہے ٹیننز وغیرہ بھی ہوتے تو یہ آپ کو ہارڈ برن بھی کر سکتا ہے آپ کے جو پیٹ ہے اس کو ایریٹیٹ بھی کر سکتا ہے تو اثر نوزیا بھی کر سکتا ہے تو بلکل خالی پیٹ ایک تو چائے نہیں پینی چاہیے لیکن اچھی بات یہ کہ ہم اس میں دودھ ملا لیتے ہیں تو دودھ ملی بھی چائے اس اوکے اس نوٹ بیٹ آپ ساتھ کچھ پی لیں تو اس میں آپ کی ایبزورپشن وغیرہ بھی اس طرح سے ایمپیر نہیں ہوگی تو یہ چیزیں اگر آپ دھیان میں رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ بہت زیادہ چائے پینے سے کیفین ایڈکشن ہو سکتی ہے ایکچولی ہیڈیک ہو سکتا ہے انیشلی تو ہیڈیک آپ کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن زیادہ دیر کے بعد بہت زیادہ چائے پینے شروع جائے تو ہیڈیک ایڈیٹیشن ہونے لگتی ہے اور پھر آپ کو نین نہیں آتی کیونکہ کیفین کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کیفین کنٹینٹ بہت زیادہ ہوگا تو آپ کو نروسنس ہوگی انگزائیٹی ہوگی نین سائنی آئے گی میلٹونن تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جائے گا تو چائے کو بلکل لیٹ رات کو مت پیئیں اور ایک تو جب پیئیں تو بہتر 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 سا رسکرٹ بھی کر لیں دو تین کپ سے زیادہ چائے پینا جو ہے وہ زیادہ ٹو مچ ہو جائے گا اور چینی نہ ملا کے پیئے تو پھر ٹھیک ہے اس میں برا نہیں ہے اور آپ ڈیفرنٹ ٹیز بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جیسے کیمومل ٹی ہے وہ بہت زیادہ ریلاکسنٹ ہے وہ ڈیپریشن میں ریلاکسیشن میں بہت زیادہ روڈ پلے کرتی ہے یہ جو آپ کی ہائی بسکس ہوتا ہے چائنا روز جو وہ لال اور پنک رنگ کا پھول ہوتا ہے اس کی جو ہے وہ بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھی چائے ثابت ہوتی ہے تو اس طرح کی ٹیز آپ تھوڑی سی مزید لے آئیے اور ڈیفرنٹ پیجے اور یہ جو کعوہ ہوتا ہے جو ہم پیتے ہیں پشاوری کعوہ اور گرین ٹی یہ تو بہت ہی اچھا ہے اس میں لیمن بھی ملا لیا دارچینی بھی ملا لیا سا تھوڑا سا شہد ملا لیا اگر میٹھائی چاہیے گر ملا لیا تو یہ تو بڑی ہیلڈی ہے آپ کے لیے یہ ایک چیز جو لوگ کرتے ہیں کہ جو گرین ٹی پی رہے ہیں ان کو پینی چاہیے لیکن اس کی بھی تو کوئی لیمنٹ ہوتی ہوگی لوگ جو ہے وہ نہیں پیتے تو بلکل نہیں پیتے پینے پہ آتے پیے جا رہے ہیں چھے کپ سات کپ آٹھ کپ پیے جا رہے ہیں یہ الگ بات کے ساتھ میں پراتے بھی کھا رہے ہیں لیکن گرین ٹی بھی پیتے جا رہے ہیں ایکسیس آف ایوریٹھنگ اس بیاد دیکھیں ہر چیز میں جو ہے آپ نے ایکسیس تو نہیں کرنا normal limit آپ اگر three cups a day ہر چیز کا رکھے یا ہر میل کے بعد پی لیں تو that is more than enough overdose آپ کسی بھی چیز کی کریں گے تو وہ تو ظاہر ہے آپ کی لئے اچھے نہیں ہوگی اس لیے میں آپ کو کہتے ہیں آپ ڈیفرنٹ قسم کی ٹیز کر سکنے تاکہ آپ کو ایک مطلب ایک منرل کی کمی ہو رہی ہے تو دوسری جو ہے وہ انٹی آکسیدنٹ سے رچ ہوگی تو آپ کا اس طرح سے ہو جائے گا لیکن overall ایک بری ڈرنک نہیں ہے ایک اچھا ہے socialize کرنے کا بھی اچھا طریقہ ہے less harmful ہے اور اس طرح سے آپ کو ویسے بھی کوئی اور اس کی منفی قسم کے اثرات نہیں ہے پر یہ جہاں تک ہماری consumption کی بات ہے کہ overkill ہو گئی تو میرے خیال ہماری population ہی زیادہ increase ہوگی اور اوپر چائے خانے بہت بڑھ گئے ہر کونے میں آپ کو ایک چائے خانے دیکھے گا لیکن یہ بھی بڑا depend کرتا ہے کہ آپ پتی کونسی use کر رہے ہیں کیونکہ اب تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ساری چیزیں ملاوٹ کی مل رہی ہیں تو چائے کی پتی میں کیسے ہم ملاوٹ نہ کریں یہ کتنا حامفل ہے یہ ملاوٹ والی پتی نہیں دیکھیں بلکل یہ ملاوٹ تو بہت زیادہ حامفل ہے آپ دیکھیں اب یہ depend کرتا ہے کہ یہ کیا چیز استعمال کر رہے ہیں ڈرٹ ہے کوئی کیمیکل ہے کس چیز کو یہ پلاسٹک بھی ہو سکتا ہے جس کو یہ لیوز کی لیوز یا رنگ ہے جس کو چائے کا فلیور یا رنگ دینے کے لیے استعمال کریں اور جو بھی ہم آرٹیفیشل یا مسلوئی چیز استعمال کریں گے چاہے وہ سویکنر ہوگا چاہے وہ اس کی صورت ہوگا چاہے یہ جو ہم اپنے ٹی کے اندر اب جو وائٹنر ملاتے ہیں یہ بڑا ڈیجرس ہے کیونکہ یہ دودھ تو ہوتا نہیں ہے یہ تو نیرے کیمیکلز ہوتے ہیں آپ نے چاہے پینی ہی ہے تو تازہ دودھ آپ ملا کے اور جو ایکچر خالص کھلی پتی ہوتی ہے اس کو استعمال کریں تو بہتر ہے لیکن دوکس ایب آج کل جنہوں نے چاہے پینی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے ہیں بس ہوگئے چاہے مل جائے 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 میں لاسٹ میں ایک اور چیز آپ سے پوچھا چاہوں کہ جو بلڈ پریشر یا پھر سٹمک کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے اندر یا اس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ چائے کے حوالے سے ان کے لئے کیا ہے کیا وہ چائے پی سکتے ہیں میں ایک کب دو کب نہیں دیکھیں جو سٹمک موالے ہوتے ہیں ان کا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کو تو ایریٹیٹ کر سکتے ہیں ان کی گھڑ کو تو وہ تو خالی پیٹ نہ پی ہیں اور بلکہ بلکہ خالی چائے بھی نہ پی ہیں وہ دود کے ساتھ یا کسی اور کی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہ تھوڑا سا رسٹرکٹ بھی کر لیں اور یا پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کعوہ بنائیں جس کے اندر وہ جنجر مطبع آپ کا ادرگ ڈالے جس کے اندر وہ سینمن جو دارچی نہیں ہوتی وہ ڈالے تو پھر ان کا پیتر جائے گا سوٹ ڈال سکتے ہیں یہ زیرا ڈال سکتے ہیں زیرا کا پانی استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ ہیں جن کو بلد پریشر کا مسئلہ ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہارٹ ریٹ جو ہے نا کیفین بہت زیادہ تیز بھی کر دیتا ہے ہارٹ ریٹ کافی دیز ہو جاتی ہے کیفین سے اور کیفین سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بڑا تو ان لوگ کو بیزو کنسٹرکشن بھی ہو جاتی ہے تو مطلب آپ کی وہ جو رنگیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی تنگ بھی ہو جاتی ہے تو آپ نے بڑا کیرفول رہنا ہے اور آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا بڑے کنٹرولڈ اس میں اور آپ اگر دو کپ بس پی لیتے ہیں تو اٹس مو دن اناف اور آپ ساتھ اپنی باقی پر حیث کریں سالٹ ریسٹرکشن جو ہو گئی آپ کی دوائیاں ہو گئی تو پھر آپ سیف ہے لیکن آپ خالی ہیں آپ کے سر میں در دورا ہے اور آپ خالی چائے پیے جا رہے ہیں تو کیفیر آپ کی مزید وہ کرے گی مزید آپ کا دل کی دھڑکن تیز ہوگی اور وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھینکو سو مچ ڈاکٹر آئیرہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور چائے کو کہا جاتا ہے اشرف المشروبات وہ کسی وجہ سے کہا جاتا ہوگا موسم بدلتا ہے تو رویات کے مطابق کیا ہوتا ہے جو عوامی مسائل ہوتے ہیں وہ بدل جاتا ہے بلکہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے بہران جنم لے لیتے ہیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اس بار بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے موسم سرما سے پہلے ہی کراچی سمیہ سندھ اور بلوچستان نے گیس بہران کا آغاز ہو گیا ہے سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی سولہ اکتوبر سے بند ہو جائے گی بند ہے اور گیس بندش کا یہ سلسلہ نو روز یعنی پچیس اکتوبر کی صبح آٹھ بجے تک جاری رہے گا سینجی سٹیشنز کو مسلسل دو سو اٹھائیس گھنٹے گیس نہیں ملی ہر بار کی طرح اس بار بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف گیس فیلڈر سے سپلائے اور پریشر میں کمی کے باعث گیس لوڈ مینجمنٹ کا یہ فیصلہ ہے انہیں کتنا نقصان ہوگا یہ تو جیسے سے سردیاں بڑھیں گی ویسے ویسے اندازہ بھی لگ جائے گا اسے پہ ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے سلمان عمد صدیقی صاحب نے سلمان صاحب بہت شکریہ for your time سر ہر بار یہی ہوتا ہے سردیاں آتی ہیں سردیاں آنے سے کچھ اہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ crisis آتا ہے اور اس بار تو پہلے سے ہی یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا although کہ ہم دو کارگوز ایمپورٹ کر چکے ہیں but still اس کے باوجود بھی اس بار کیا ریزن ہے کہ gas crisis پیدا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ رمان الرحیم یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ crisis جس آپ crisis کہہ گا وہاں پہ تھوڑا مجھوز ہو بھی رہے ہیں اس کے لیے background کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ SSGC کی نویت of operations کیا ہے سوی ستڑی gas company اور میں آپ کے وساکت سے عوام سے بھی یہ پہ کام بچھو پرنا چاہوں گے ہم ایک بیسیگی ایک گیس سویشن اور ٹرانسوشن کمیدی بار پہ کام کریں ہمارا ٹھا مجھوڑیشن کمیس جو ہوتی ہے ان سے ہم گیس پرچیز کرتے ہیں اور ہماری ایک کلی ٹوٹل سپلائیز کسٹمرز کو ڈیپیڈنی ہوتی ہیں جو ہم چاہیے چاہیے صلو کی یہجو گیس ہیں چاہیے ڈیپیー م lihat موسیقی 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 ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنے گفتگو میں بھی اس چیز کا اظہار کیا اور لوگوں کے لیے پریشانی کا بھی یہ باعث ہے پچھلے تین سالوں سے چیز ہے کہ جب ہمیں سردیوں میں گیس کا کرسیس ملنے جا رہا ہے تو ہم کیا بہتر کر سکتے تھے کیونکہ ایک سال ہو جائے دو سال ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کرسیس آ رہا ہے پھر لنگ کی پرائسز جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ جا رہی ہیں تو ہماری جو حکمت اعملی ہے ہم کہاں لیک کر رہے ہیں اس میں لیکن بیسکلی یہ ایک سنسیسی کے دومین میں نہیں ہی میکنی جو ہمیں پوچھے ہیں ہماری جو گوٹس ہیں گیس کی آج گیس ایکسٹوریشن ہے that comes under the domain of the government of Pakistan اور government of Pakistan continues کی ایفرٹ سکتی کرتی ہے انکریش کرتی ہے ایکسٹوریشن کمیس کو کے مزید گیس ایکسٹور کرے ان کو وہ لیسنس ایسیو کرتی ہے ایک سنسیسے کمیس کوئی ہے لیکن یہ جو ہمارا ڈوین ہے تو ہمیں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ایک سنسیس ہیں گیس کی ہماری سپلائیز ملدی ہوتے ہیں جو پروبنل دوسری آپ کے لیے آپ کے لیے ہیں جو احساس ہر تڑا بے ہو جاتا ہے تو ہر سنسیس میں ریاد ہو جاتا ہے ہماری بانٹ باٹ جاتا ہے جو بانٹ باٹتی ہے تو ہزارے سپلائیز نہیں کونسٹر ہوئی ہوئی ہوتی ہے اسی بھی سکتے ہیں کہ سپلائیز دیٹوریٹ ہو رہی ہے ہمارے سسٹم نے ابھی واقع ہوئی ہے اس کے لئے سے یہ چاہتے ہیں اور دیر پاس حال ٹھیک ہے کہ مجیب لیڈی ٹرمنیلز لگایا جائیں جیسے فیلال ابھی دو لیڈی ٹرمنیلز تام کریں تو مجید ٹرمنیلز ہوں گے تو مجید جہاں گائیں گے تارگوز آئیں گے اس کی بجی سے سسٹم میں نیا گیا سکتے ہیں اگر سن اوبرال خالی سے سلمان صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی چیز کیا آپ نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ جو گھریلو سارفین ہیں انہیں زیادہ مشکلات نہ ہو تب ہی یہ سٹیپ لیا گیا اس تینجی سٹیشنز بند کرنے کا لیکن ہم دیکھتے ہیں مختلف شہروں میں ہوتا ہے ایسے کہ ٹائمنگ بنا دی جاتی ہے سپیشلی جب سردیاں اپنی بہت زیادہ پیک پہ ہوتی ہیں کہ رات دس بجے کے بعد رات ایک بجے تک دو بجے تک گیس نہیں آئے گی سبح چھے بجے تک گیس نہیں آئی تو جیسے ایسے سردی بڑھتی ہے عوام کا مسئلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا کوئی حل نہیں نکلتا شاید دس پندر دن کے لیے حل نکل آئے لیکن اس کے بعد ہوتا پھر یہ کہ عوام یہی شکایت کرتی نظر آتی ہے کچھ علاقوں میں دو پہر دو سے رات چھے بجے تک نہیں آئیتی جیسے جس ایریا میں میں رہتی ہوں وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات دس بجے سے رات ایک بجے تک گیس نہیں ہوتی ہے تو یہ لاسٹ یر ہم نے دیکھا کہ ونٹر میں عوام کو سامنا کرنا پڑا اس چیز کا بہت زیادہ اس دفعہ ہم یہ دیکھیں کہ جس طرح حکمت عملی آپ بتا رہے ہیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مسائل تو ضرور رہیں اس میں اس سے کوئی مبارہ نہیں جو غلط بات نہیں ہوں مسائل ملکل ہی ہوگا کہ ہماری ایفرٹ پوری فوکس یہ ہی ہے کہ ہمارا دومیسٹک کسٹمر اور اس کے بعد اپنیر سے روٹی لینے جاتی ہیں لوگ وہ بھی اسیوں سے نہ آئیں جو آپ بات کریں کہ یہ کچھ ایریا کے اندر گیرز کے پریشز کی وہ ہمیں بھی کمپلینز آتی ہے ہم اس کو ٹھیک بھی کٹھیں لیکن وہ کور اول ایریا کی نہیں ہوتی یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہماری سپلائی لائنز کسی ایریا پر گزار رہی ہوتی ہیں اسے میں دسٹریبیشن لائنز کتے ہیں اس میں لائنز ہوتی ہے پر شکل میں سب بلائنز کی بڈانچ آتی ہے دلیوں محلوطاں جا رہی ہوتی ہیں ان کے اندر کبھی کبھی جو تیلیں پہ دھر ہوتی ہیں یعنی کہ جو دلی کے آنکھ پہ دھر ہوتی ہیں یا محلوط کے دلیاں ہوتی ہیں وہاں میں کبھی کبھی گیس پریشیر پیشیر آتی ہیں اور جب ہر اسکی بھی آتی ہیں کبھی کبھی پاور پیشیر ہوتی ہیں تو لوگ جو تیلی بلی گیس جنریٹر لگائے بہتے ہیں اس کو آم کر لیتے ہیں کیونکہ اپنے اکٹس کی رنیز پریشیر ہی کر لیتے ہیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو پیشیر سکر کرتی ہیں جنریٹر ہوتے تو وہ جو پائپ لائنز میں محلوط بڑھتا ہے اچانک برابر والے کی پیشیر میں چائے بھی نہیں پکا سکتے ہو یہی شکس سے قمپری جو گیس کی لوڈترین کر رہے ہیں اور آل ایریا اس کو بن جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہاں جہاں لائک مجھے جاتے ہیں پوشش کریں کہ وہاں کی جہاں لائن سی دوبارہ سروج کریں اس کو بہتا کرسکین لیکن جو تیل اینڈ پر گھر ہوتے ہیں جو محلے ہوتے ہیں وہاں اسیو دلیتے ہیں رائٹ اجا سر میں چاہوں گا کہ آپ یہ ضرور پکچر ہمارے سامنے رکھیں کہ جو فورس کمنگ ونٹر سیزن ہے کتنا ٹف ہونے جا رہا ہے آر ویلوکنگ اٹ پارشل کلوزر آف دیس انگیس ستیشن اور کمپلیٹ کلوزر اس کا انڈسٹری پر کیا افکت پڑھنے جا رہا ہے جا رہا ہے مازم مازم سکتے ہو سکتے ہو ایسی ملحوزی راستے پر انکاری پھر آیا ہے آپ کو پیچھر میں نے بتا رہی کہ کیسٹر میں کتنی ہوتی ہے کس طرح سے مانیز کرنی پڑتی ہے تو اس کو ایکسٹر جیسے مثال جو طرح بلوستان ہے وہ ہمارا 3 ٹائمز بڑھ گیا ہے اس کا لوڈ یعنی کہ 70 mm cf ہے تو 200 mm cf اس کو منیمم چاہیی ہوتا ہے ریلڈرز کے اندر اپنے سروائیول کیلئے اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے جیسے بڑھتے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اپنے چسی کیلئے اور پھوری پیارٹی ہی ہوتی ہے کہ دروستان جو سپیٹسٹی اور سینٹی کے دیرے راکھے یہاں پہ سلتی زیادہ پڑھتی ہے وہاں کی جیسے پیارٹی ہم ہم پراشا گیاس روڈ دنیمنٹ پلانگ بنائیں اچھا اور وہ جو گیاس روڈ دنیمنٹ پلانگ ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے گوڈماندہ پاکستانی کی ایکسی سے اپروف جیسے دیسیبیوشن سیکٹرولی پولیسی اس کے تحت اس کے اندر پریارٹی لیسٹ ہوتی ہے ہمیں پہلے سب سے پہلے دومیسٹی کسٹمر پھر کمیرشک کسٹمر اس کے باہر بیفرن ہے اور سیبلہ لیکن انفرچنیلی ایسے آپ نے حقا سینجی تو سینجی اس پریارٹی لیسٹ میں سب سے لاسٹ بڑھ کرتا ہے تو سب سے پہلے بن کرنے کی بات آتی ہے تو سینجی بن کرنے پڑھتا ہے اور یہ ہم اپنے اس کے نہیں کرتے ہیں جو پہلے کی جو پہلے کی سینجھی اس کے اگر چیز پر پالکے اس کے جس اچھی لیسٹ ہی جاتی ہے تو جو آنے والی سب سے آپ نے فوشا اس کے اندر ہمیں جیسے منیمہ پلن کنو پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس سیجا لائے جو کھنے پیشن کو دینے کیے مجموحشن کو دینے کیے چیزی بتاکی چیزیز کو کسٹر وہ یہاں سے تبھی پیشتر پاورس کے بھو سب سے سی این جی سٹھو کبھی سوڑا سا پریشر سیشو جائیں گے سوڑا سای سیزن اب نورمال ہوتا ہے کف تو میں نہیں ہوں گا لیکن ہمارے ساتھ اب نورمال ہوتا ہے یہ میں منجز کرنے پڑتا ہے سلمان صاحب آخر میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک درد سر بنا ہوا ہے لانگ ٹرم سلیوشن کیا ہے کچھ ڈیولپ نیشن ہیں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گیس ٹوریج بنا لیا ہے which is a expensive option ٹھیک ہے جی تو پاکستان جیسے ممالک لانگ ٹرم سلیوشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں if تو گیس ٹوریج اگر نہیں بناتے تو تونے کی تو جیسے مرکناتے ہیں اسے مرکناتے ہیں جا دیکھنے کی ترینیوشن کے لیے ٹرم سلسل پر الگگران کو باتا ہے جیسے میرے پیلے پیلے گورمنٹ plan کرے ہیں مجید اللہ نگی کرمیل لگے جیسے جیسے مٹ گیسے گرانے کی جیسے گیسے پاکستان جو لانگ رضی اور جب سفافتا ہے کہ یہ بھی آئیے نہیں ہے لیکن یہ شکریہ ساکتا ہے سوالے ہوتا ہوتا ہے لیکن یہ آجتا ہے کہ اب تک سوالے ہوتا ہے یہ بھی اجتے پر وہ کیسے عملے میں بھی آئیے جب کسی کو جانتا ہے سلوان صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رات و رات کچھ نہیں ہو چکے تو یہ رات و رات والا مسئلہ نہیں ہے کافی دیر سے چلتا آرہا ہے چاہید آپ چاہیے چاہتا ہیے آئیے سیریس ٹیپ لینا چاہیے اچھے نہ مہنگائی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں پھر اب بیچارے آواز جب بٹھاتے ہیں ایڈجسٹیبل ہو گئے ہیں پہلے جب زرداری حکومت میں بجلی جاتی تھی تو اپنے کام اسی ساپ سے ہم ایڈجسٹ کر لیتا تھے کہ اتنے بجھے کرو لیڈ جانے آلی ہے اب سردیوں میں کریں گے کہ اس دن سینجی بھرالو کیونکہ اگلے ایک ہفتہ سینجی باندھونے جا رہے ہیں ہم لمبی لمبی لائنیں دیکھتے ہیں چلے ایک بریک لیں گے چھوٹی سی بریک لیں گے واپس رہیں گے ہمارے ساتھ کے لیے ویلکم بیک اب بات کریں گے ایک ٹرکچکی جس کا فیور ہر کسے پہ سوار ہے اور ہر کو یہ چاہ رہے ہیں کہ چوبیس کو میٹھنا پاک بھارت کا بس پاکستان کو کامیابی مل جائے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت کو ہرانے کا عظم لیے بھرپور پریکٹس اس لکھ شاہینوں کی جاری ہے گزشتہ روز پریکٹس سیشن میں فیلڈنگ باتنگ اور بولنگ کی مشکی کی گئیں اور باتنگ کنسلٹن نے بلے بازو کو خصوصی پریکٹس کرائی اور ٹپس دی قومی ٹیم نے ویسٹن ڈیس کے خلاف پہلا وام اپ میچ ساتھ وٹو سے جیتا اور دوسرے وام اپ میچ میں آج جنوبی افریقہ سے ہوگا مقابلہ سوپر ٹوالف راؤن میں بھارت کے خلاف میچ 24 اکوبر کو شیڈیول ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے لیچ سی کی کیا ہوتا ہے اور کون ہے جو میدان مارے گا اور کون ہے جو زیادہ چوکے اور زیادہ چھکے لگائے گا اسی پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کے کومک ریکٹر یاسر عرفات نے یاسر بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ بتائے گا پہلے وام اپ میچ میں پاکستان نے بہترین کھیل پیش کیا آج پھر بڑے مارکے سے کبل کومبینیشن بنانے کا موقع ہے جنوبی آفریقہ کے خلاف میچ اور مین راؤنڈ کی تیاری میں کتنا مددگار ثابت ہوگا ہر ایک سٹیپ ہمارے شاہینوں کا دیکھیں ہوتے تو یہ پریکٹس میچیز ہی ہیں مگر ان کی افادیت اس طرح ہوتی ہے جو آپ نے کومبینیشن ٹرائے کرنے بیفور دیکشل میچیز جسنا پاکستان کا میچ چوبیس طریق کو انڈیا گھلا ہوگا ہے تو ان کے لئے آپ کو کومبینیشن کہ آپ نے کس بولنگ لائن اپ کے ساتھ جانا ہے یا جب آپ بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کون سی بیٹنگ آرڈر کے ساتھ جانا ہے جس میں ہم نے دیکھا دو جو چیزیں پاکستان نے بڑی اچھی کی اس میں نمبر تین پر فخر کو لے کے آئے اور وہ بڑا سکسسفل رہا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو سپنرز ہیں جو بڑا ہی ایک فنومنا ہے کہ آپ جب ایشن کنڈیشن پر یا یونکی کنڈیشن پر کھیلتے ہیں تو آپ کے سپنرز سکسسفل ہوتے ہیں پاکستان نے وہ جو اپنے بولرز بیچ میں یوز کیے تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا تھا اور ابھی آپ کے پاس جب آج ساؤتھ افریقہ کے حلاف میچ ہے تو اگین وہ اسی پریپریشن سے جائیں گے کہ جو انہوں نے انڈیا کے حلاف اپنا کمبینیشن ٹیم اتارنی ہے اس حساب سے کھیلیں گے آج بھی یاسر انگلینڈ کے خلاف بھارتی بل لے بازوں نے تو بڑا زبردست کھیل پیش کی ایسے میں پاکستانی بولرز کیا چوبیس اکتوبر کو بھارتی بل لے بازوں کے لیے مشکل پیدا کریں گے اور کون سا بولر جو ہے وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں لکیلی میں نے کل وہ یہاں پہ میں سکائی سپورٹس پہ میچ بلکہ انڈیا کا اور انگلینڈ کا جو میچ تھا پریکٹس میچ وہ دکھائے اور میں نے بالڈو بالڈ دیکھا میں نے کہا ایک انیلائز کر سکتے آپ اچھے طریقے سے کہ انڈیا کی سٹرانگ پوائنٹس کے ہیں بولرز یا بیٹس مین کونسیلر کے فرم میں ہیں تو کل جس طریقے سے انڈیا کی ٹیم کھیلی بڑی ہی فیرلیس کرکٹ کی جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں تو ہمیں نظر آیا کہ وہ لوگ ہندرڈ اینٹی نائن کا جو ٹارگٹ تھا انہوں نے بڑے ہی آسانی سے چیز کیا بلکہ ان کے جو کچھ پلیئر جو ٹاپ اوڈر میں کھیلے ہیشان کشان نے کھیلے کیا راہل کھیلے اور وہ جو ان کا سٹرائک ریٹ تھا وہ آرموست ٹو ہنڈر کے سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے تو یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے جو رنز کی ہیں کل انگلینڈ کی بیسٹ بولنگ ہے اس ٹورنمنٹ کی تو ان کے خلاف کی ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیا کی جو پریپریشن ہے وہ کتنی اچھی طریقے سے وہ پرپیرڈ ہیں اس ورلڈ کپ سے کو لے کے اور پاکستان کو اگر ان کے خلاف کھیلنا پڑے گا دیکھیں اب جو آپ کے پر ریسورسز ہیں انہی ریسورسز کو آپ نے منپلیٹ کر کے آپ نے ایک ایسا کمبینیشن بنانا ہے اور ٹیم کو اتارنا ہے ان کے خلاف کہ جو ریڈی ٹو پرسورم کیونکہ یہ بہت ہی پریشر کا گیم ہوگا تو آئی ہوپ پاکستان آل دو پاکستان کی جو پریپریشن تھی وہ اپتو دا مارک نہیں تھی کوچیز کا ریزائن سیک کر دینا یا ریزائن ان کا کرنا اس کے علاوہ پھر آپ نے چینجیز لاس مینٹ ٹیم چینجیز آپ نے ان این این اوٹ لڑکوں کو کیا تو پریپریشن تو آئیڈیل نہیں تھی مگر اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان ٹیم یہ جو کونٹسٹ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا یہ بہت ہی پریشر کا ہوتا ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ٹیم کے اوپر پریشر زیادہ ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے پاس ایکل پریشر ہوتا ہے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کون سی ٹیم جو ہے اس پریشر کو اچھے طریقے سے ایبزورپ کرتی ہے اور اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ پرفارم کریں آئی آسر ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جو اینالیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے بلکل پریشر نہیں لینا ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے کہ پاکستان کے مقابلوں میں بھارتی ٹیم کی جو منٹل اپروچ ہے وہ ہمیشہ بہتر رہی ہے جیسا آپ نے بھارت اور انگلینڈ کے وام اپ میں آج کا بھی ذکر کیا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار قامی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کا منٹل اپروچ ہمیں مختلف نظر آئے گا دیکھیں ایمپورٹنٹ چیز یہ دیکھنے والی ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ پریشر گیم تو ہے مگر جو میں نے اپروچ دیکھی ہے اور پیریڈ آف ٹائم انڈیان پلیئرز کی میں خود بھی کئی میچز ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ میں انڈیا کے خلاف کھیل اور میں نے ان کو انلائز اور فالو بھی کیا کہ ان کا جو کھلنے کا طریقہ تھوڑا سا اس طرح ہے مختلف ہے کہ یہ ٹائم لیتے ہیں اپنے آپ کو اپورٹنٹی دیتے ہیں یہ سٹیٹ آوے اٹیک پہ نہیں جاتے تھوڑا سا یہ پچھ پہ ٹائم گیا اپنے آپ کو پورا موقع دیتے ہیں پرفارم کرنے کا جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹ ان ہو چکے ہیں اس کے بعد پھر وہ اٹیک کرتے ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں گو فر دے کل وہ اس اپروچ سے جاتے ہیں تو میری جو سجیشن ہے جو میں فیل کرتا ہوں پاکستان ٹیم کو اسی مائنڈ سیٹ سے جانا چاہیے کہ اٹلیسٹ گیو سیلپ اچانس تو پرفارم فانڈیشن ایک ایسی بنا دی جو شروع کے چھے اوبر ہوتے ہیں وہاں پہ ایک ایسی فانڈیشن بنا دینی چاہیے تاکہ ایک لمبا سکور جو ہے آپ نے اگر ٹارگٹ لگانا ہے بورٹ پہ لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو فانڈیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فرسٹ سکس اوبر تو اس کے لیے تب ہی ہوگا کہ آپ کی جو top کے 3 پلیرز ہیں وہ سنسیبل بیٹنگ کرے بجائے اس کے کہ جاتے ساتھ ہی ایری فیری شورٹ کھیلیں ان کو جا کے تھوڑا سا ٹائم پچ پہ کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا مگر پھر بھی آپ کو اسیس کرنا پڑتا ہے کنڈیشن کو جو اگر آپ گراؤنڈ کی جو جو بانڈپریز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے پچ کا بیہیور دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کے آپ کو انیلائز کر کے اپنی پرفارمنس کرنی پڑتی ہے تو پاکستان کے لیے یہ میسیج ہوگا کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دے اور اس کے بعد پھر جا کے وہ اٹیک کی طرف جائیں top 3 کے اپنے بعد کی ریزوان واور کی اوپننگ جوڑی اچھی لگ رہی ہے فخر زمان نے بنداؤن آکے اچھا پرفارم کیا وام اپ میں تو چار اور پانچ پہ کن بلے بازوں کے ساتھ جانا چاہئے دیکھیں اس میں بھی کوئی مزاکہ نہیں ہے کہ اگر آپ اوپن میں فخر نے نمبر 3 پہ بڑا اچھا پریکٹس میچ میں کھیلا ہے اور امید کرتے ہیں اسی نمبر پہ ان کو کھلائیں گے نیچے نہیں کریں گے اور اگر یہ اوپر بھی آجاتے ہیں کوئی شو نہیں ہے نمبر 4 پہ آپ کے پاس 3-4 سال سے ایک مستنید بیٹسمن جو آپ کی بیٹنگ کی بیک بون محمد حفیظ موجود ہے آلوہ ان کے کچھ میچیز ابھی ریسن پاس میں اتنے اچھے نہیں گئے اس کی بھی ریزن ہیں جس طرح ان کا روئیہ بورٹ کا ان کے ساتھ رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے مگر اب جب یہ کرنگ سیچویشن آئی ہے ایمپورنٹ میچ آیا ہے تو ان حفیظ جو ہے چوتھے نمبر پر آپ کی جو بیک بون ہے بیٹنگ کی ان کو ریسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی اور پرفارمس کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کے جو یہ چار تین چار پلیئر جو مین آپ کے ہیں سینئر پلیئر جن کام کہتے ہیں ان کو ریسپونسیبیلیٹی لینی پڑے گی اور اس طرح کے میچیز میں جب بھی آپ آپ کی یہ پلیئر پرفارم کرتے ہیں وہ تب ہی جا کے آپ لوگ میچیز جیتے ہیں پانچوے نمبر پر تھوڑی سی دسکشن یہ ہے کہ آسیف علی کو کھلایا جائے حیدر علی کو کھلایا جائے اور ایک اور آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ریزوان کو ایزا بیٹس مین کھلا کے سرفراس کو کیپر ایزا پانچوے چیمے نمبر پر آپ ٹرائے کر سکتے ہیں مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہیدر علی کی جو فرم ہے ان کو ہو سکتا ہے کھلایا جائے ٹھیک اچھا یا صرف بیٹنگ کے آپ نے بات کی یو اے کی کنڈیشنز پاکستان کے لیے ہمیشہ سے سازگاہ رہی ہیں بالنگ کمبینیشن آپ کے نظر میں کیا ہونا چاہیے ہمیں کتنے فاسٹ اور سپن بالرز کے ساتھ جانا چاہیے دیکھیں ہم نے بڑی کرکٹ آپ نے بھی بلکل صحیح بولا کہ جو یو اے کی کنڈیشنز ہیں پاکستان نے کافی کرکے کھیلی اور پی ایسل کے میچز بھی شروع کہ جو ٹی ٹونٹی فورمیٹ کے ہم نے کافی وہاں پہ کھیلے اور لڑکے جو ہیں وہ آئیڈیا ہے ان کو ان پیچیز کا گراؤنڈ کی جو ہے جو ان کا سائز ہے سکیار بڑی بڑی چیز بڑنڈریز ہیں سٹریٹ بڑنڈریز چھوٹی ہیں تو ان چیزوں کا آئیڈیا تو ہے پاکستانی پلیئرز کو پاکستانی بولرز کو اب کمی نیشن کے اگر آپ بات کریں دیکھیں جسرہ میں نے پہلے بات کی کہ یہاں پہ ہائی سکورنگ میچز نہیں ہو رہی آئی پیل کے میچز اگر آپ دیکھیں لوگ سکورنگ میچز ہیں تو ہماری جو مینجمنٹ کو ہمارے پلیئرز کو یہ ایسیس کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ اگر ہندرڈن سکسٹی ہندرڈن سیمٹی بھی پاکستان ٹیم اللہ کرے کرے تو دیفنڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک اچھا ٹارگٹ ہے یہ جو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ ہندرڈن سیمٹی آج کل دیفنڈ اگر کئی اور آپ کھیل رہے ہوتے تو وہاں پہ دیفنڈ کرنا مشکل ہے مگر ان پی چیز پہ ہمارے بولر کو اگر یہ اتنا ٹارگٹ ہمارے بیٹسمن اگر دے دیں تو ان کے لیے دیفنڈ کرنا ایزی ہوگا آگین سپینرز جس طرح پہلے میچ میں اچھی پرفارمسز کی ہیں تو دیکھیں یہ کوئی لکھی چیز نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے شاہین فات بولر ہے تو اس کو چار آور فنش کرنے اگر وہ اچھی بولنگ نہیں کر رہا تو اچھے کپتان کی یہی کالٹی ہوتی ہے کہ اگر جلدی اسیس کرتا ہے کہ کون سا بولر اس کا جو ہے ان دے دے اچھا بول کر رہا ہے تو بابر آزم کو یہاں پہ پڑا ہی کرٹیکل ہو کے انیلائز کرنا پڑے گا اپنے پلیئرز کو کہ جو ان دے دے اچھی بولنگ کر رہا ہے اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کانفیڈنس رڑکے کو ہے تو اگر سپینر اچھی بولنگ کر رہے تو سپینر سے بولنگ کرا دینی چاہیے اور اگر آپ کے فاز بول اور اچھی کر رہے تو آپ ان سے کرا دیں تو یہ ایک چیز دیکھنے والی ہوگی کیونکہ لازٹ پریکٹس مائچ جو ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہاریز رووف نے تین آور تو اچھے کیے مگر چوتھے آور میں اس کو مار پڑ گی جس کی وجہ سے ان کو بیس رن بے کور میں پڑ گئے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے منجمنٹ کو اور ہمارے کپتان کو ان دے فیل بڑے کریٹیکل ڈیسیئنس کرنے پڑیں گے حفیظ اشویب ملک ایکسپیرینس تو ہے ان کے پاس ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ بابر کے لئے کپتانی کتنی زیادہ آسان ہو جائے گی دیکھیں بلکل اشویب ملک میں میرے خیال سے میں اگر غلط نہیں ہوں کہ کپتانی کی یا ٹی ٹونٹی شویب ملک نے کپتانی کی اور سارے ہی ورلڈ کپ جتنے ہوئے یہ دونوں پلیئر ایسے ہیں جو ان سب ورلڈ کپ میں رہے تو ان کا ہونا پھر سرفراز خود کپتان ہے ڈریسی میں اگر کھیلتے تو اچھی بات نہیں بھی کھیلتے تو آپ کے پاس ایک ریسورسز ہے جو آپ کو اگر کوئی سیچویشن آتی ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ پریشر میں آجاتے ہیں تو آپ کے رائٹ لائف پہ ایسے سینئر پلیئرز موجود ہوں گے جو آپ کو رائٹ گائیڈرز اچھے مشورے آن دا سپورٹ دے سکیں گے تو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے بابر آزم کے لیے کہ ان کے پاس اتنے ایکسپیرنس اور سینئر پر موجود ہیں ٹیم میں ٹھیک آسی لاوسٹ میں سوال آپ سے کہ آپ تی ٹونٹی سپیشلسٹ رہے ہیں بڑے میچ سے پہلے آپ کومی کرکٹرز کو کیا پیغام دیں گے حکمت عملی اور سٹریس نہیں لینا مزید کیا چیزیں کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں نے جسنا پہلے بات کی کہ پریشر جو ہوگا ہے ان کا یہ کھیلنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں ایک دو آور ایسیس کرتے ہیں بجائے کہ پہلے یا دوسرے آور میں ایک وگٹ گر جائے آپ بیک فٹ پہ آ دیتے آپ کو جا کے پاکستان ٹیم تو وہاں پہ جا کے ٹائم لے سنگ ہونے کی کوشش کریں جو ایٹمسوئر ہے جو پریشر ہے اس کو تھوڑا سا ریلیکس ہونے دیں پھر جب آپ سمجھے کہ آپ confident ہو گئے ہیں اس کے باگ پھر آپ اٹیک پہ جائیں اور سنسیبل اٹیک اٹیک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر دوسری بول پہ چوکا اچھی کرکٹ کھیلیں گے اور جم کے کھیلیں گے یہ ہماری دعا بھی ہے یاسف فات بہت شکریہ آپ کا اور ٹائم تو اب بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے کبھی دشمن اس خطے کے خلاف خوب سادشے کرتا تھا لیکن اب وہ ساری سادشیں ان لہروں میں بہ گئی ہیں یہ لہریں ہیں پاکستان کی عام کی لہریں کیونکہ یہ ہے شان پاکستان فخر بلوچستان 89 ڈرائیورز اور 125 کلومیٹر طویل یہ ٹریک کہیں اوچا نیچا ہے کہیں گریول ہے اور کہیں پہ کھائیاں ہیں جس سے ڈرائیورز کو بچنا پاکستان کا وہ چہرہ دنیا میں پہنچا رہا ہے کہ جس چہرے کو مس کرنے کی بہت کوشش کی دشمنوں نے لیکن گوادر سے امن کا یہ پیغام جانا گوادر سے کھیلوں کا یہ پیغام جانا اس بات کی غم ماضی کرتا ہے کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے ایران جیسے ممالک کا اس ریس میں حصہ لینا اگین اس بات کی مثال ہے کہ پاکستان اور ایران کے جو رشتے ہیں وہ بہت مثالی ہیں تو ریس شروع ہو شکی ہے لیکس سٹارٹ در ریس ریلی کی رنگینیاں جاری ہیں اور ایسے میں ایک ایسی شخیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو جب screen پہ آتے ہیں تو انتا الگ اورا ہوتا ہے لیکن انہوں نے سرے پہ ہی نی آنا انہوں نے بہت ساری اکٹیویٹیز کرنی ہے ریلی میں انتری دو بہت پہلے ہوئی تھی انہوں نے MMA باکسنگ اسکا بھی مادہ چکھ لیا ہے کچھ نہیں چھوڑنا فیروز خان اسلام علیکم روز بھائی والیکم اسلام فیصل بھائی کیسے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے خیریہ سکتے ہیں الحمدللہ جی موسیقی موسیقی What's your reason to join this force My reason to join this particular force is Sahibzada Sultan Mohammed Ali sahab I really look up to him he's my mentor I love him I get to learn a lot while spending time with him whenever I'm blessed with so he he races and he loves racing so انہی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی موقہ ملتا ہے کہ ہم روز بھائی ہمارے ستارز اس طرح sport کو نہ صرف promote کرنا بلکہ اس میں actively participate کرنا this is very overwhelming باہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ sports پر بڑت ساری movies بنتی ہیں unfortunately ہماری جسپک اندوسٹری اے کیا ہی ملے گا؟ سرہ ای ٹھنک اس کی وجہ سے وطنیس ہی ہے کہ پاکستان ایک تو یہ کہ اس طرح کی جب سپورٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو دنیا کے اندر پاکستان کا ایک سافٹ ایمج جائے گا کیونکہ بہت عرصے تک پاکستان کو ایک رانگ ایمج کے طور پر دکھایا گیا اب کیونکہ یہ ایکٹیوٹیز ہونے لگی ہیں لوگوں کو اس کی اویرنیس اور نالج پتہ ہونے شروع ہو گئی ہے تو ای تنک کہ اب موگی بھی بنیں گی اور اب انشاءاللہ تالہ اس پر جاتا کام ہو گا پہلے کہا جاتا تھا کہ عورتیں مرد کے شانہ بشانہ چلتی ہیں وہ زمانہ ہو گیا پرانا کیونکہ اب عورتیں لیڈ کر رہی ہیں اور فیمیل ریسرز ڈرائیورز are leading from the front اور ایسے ہی leading from the front lady نیدہ باستی محجود ہیں نیدہ اسلام علیکم صلی اللہ علیکم کیسی آپ ٹھیک راک ہیں خیریت ہیں یہ کلیشے ہو گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو گھر پہ اور پہ کھانا پکانے ہیں اور یہ تو ہم یہ سوال بلکل بھی نہیں کریں گے لیکن زمانہ بہت آگے جا چکا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہتا ہے ریس کا کتنی اب تک کر چکی ہیں اور کتنے کتنے آپ کے پوڈیمز آ چکی ہیں میں نے پہلی ریس کی تھی hub rally کی ابھی 2021 میں اور اس میں میری تھرڈ پوزیشن آئی تھی اور یہ گوادر rally میں میں فرسٹ ٹائم کر رہی ہوں اور ٹریک بہت انٹرسٹنگ ہے بہت ڈیفکل 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 ہے لیکن ہوں کہ میں اچھے سے پر فارم کروں میں نے دو دفعہ ریکی کی ہے اور بہت مزا آیا مجھے کرنے میں لیکن نرویس بھی ہوں لیکن ہوں کہ انشاءاللہ جیتے ہیں اب والا ٹریک اچھا تھا کہ یہ ہے اب والا ٹریک اس میں گریول بھی تھا سی بھی آرہا تھا اور وہ بڑا زبردست لوگ آرہا تھے سمندر سے جا رہی تھی گاڑیاں ہمارے سکرین کے لئے تو تو اس کو کیسے کمپیر کریں گی یہ ٹریک کیسا ہے میں دونوں کو کمپیر نہیں کر سکتی لیکن وہ فیفٹی کلومیٹر کا ٹریک تھا یہ بڑا ٹریک ہے اور اس کا ویو اگر اچھا تھا لیکن یہ ٹریک بہت انٹرسٹنگ ہے بہت سینڈی ہے لیکن بہت مزے کا ٹریک ہے اس میں گاڑی چلانے میں بہت مزا آ رہا ہے میں یہ ہمیشہ سے پوچھنا چاہتا تھا اگر کوئی انجری ہوتی ہے کس قسم کی ہوتی ہے جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں گاڑی پہ لٹ گئی ابھی ایک پیسے آٹک بھی گئی تو کتنی دینجرس ہوتی ہے کس قسم کی وہ ہوتی ہیں سیفٹی میجرز لیا جاتے ہیں رول باز کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیک ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے رول باز کیے جاتے ہیں تو جب اولٹی بھی ہے تو کچھ ہوتا نہیں ہے خدا نہ خاصتا کوئی ایسی میجر انجریز ابھی تک نہیں دیکھی گئی ہیں ہوتا نہیں ہے بہتے کسی کو کچھ پھو گیا پہلے کہ روباب جو ہے وہ ریس کی طرف نکل جائیں ہم دن کو یہ پگڑ لیا sلام علیکم arat والسلام کیسے آپ ٹھیک چا کرچا ہی ہیں it's wonderful to see our sisters participating over here and competing اور مردوں کو από estava روباب آپ کونسی آپ کی کتنے number کی یہ ریس ہے کت나 آپ کیا چکی ہیں اب تک یہ میرا فرس ٹائم ہے میرا بھی جذبہ میری بہن ان کو دیکھتے ہی آیا تھا اور میں کافی خوش ہوں کہ we both are participating اور یہی ہوتے ہیں کہ آرام سے like pretty good we hope for a pretty good end عرباب one message to all the females who are watching جو گھروں میں بیٹ کے سوچتے ہیں کہ we can't do anything because انہیں بہت زیادہ demotivate کیا جاتا ہے میں ان کو کہوں گی کہ وہ اگر پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں then they should stand ہم ہیں ادھر ان کو support کرنے کے لئے and we'll stand by their side جوادر ریلی پوری دھوم دھام سے جاری ہے پرارٹے بھرتی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ برادر ملک ایران سے ہمارے بہت سارے بھائی آئے ہیں تو ایسے ایک رائیور جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے السلام علیکم السلام کیسے ہیں الہم دلخی نام مسود مسود بھائی پہلی بار ہے پاکستان میں نہیں دو بھائی بار ہے دو بھائی بار ہے کیسا لگا پاکستان آپ کو اچھا لگا ہے اور آج کا یہ ٹریک جو ہے یہ مشکل ہے آسان ہے کیا ہے بہت مشکل ہے یہ ہوتے ہیں یہ پہلے والاک اچھا تھا یہ بہت مشکل ہے یہ مشکل ہے آج وہ کہتا ہے کہ سپورٹس جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو قریب لے کر آتے ہیں تو پاکستان اور ایران کے جو آپ لوگ آئے ہیں پاکستانی لوگ کیسے فیل کرتے ہیں کیسے مہمان نواز ہیں ولکمیگ ہیں ہاں بہت نواز ہیں لکمیگ ہیں آرمی ڈی سی سب مہمان نواز کیایں ملتا ہے ہم ہمارداد اور ہسان اسلام علیکم ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ہمارے جو ملتا ہے ہمارے جو ہمارے جو ہر ہے پارک موقعاں ہمیں ہے؟ مجھومی ہرتا ہے کیا ہے؟ اس کی طرف سافت ہے؟ اس کو طرف شکریہ پاسیاں ہے؟ آپ سے کیا کہ یہ رہت ہے؟ ہی پارک موقع ہے یہ بہت سے طرف عقصہ ہے بہت سے طرف انہارہ مشکل ہے وہ موجود ہے میں نے اس کی طرف کامل دونتا ہے ہم ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ پارک میکنی سے چاہتے ہیں اور کہ پارک سے اچھا راحت ہے ایسا یہ معلوم ہے کشان و جانلے برین اپنی گناسب جنگزوں را ہے کینے پاکستانی لوگاً ہمی کچھ سکتا ہے ہم کچھ سکتا ہے کچھ سکتا ہے کچھ سکتا ہے نہیں سکتا ہے کچھ سکتا ہے لیکن سکتا ہے لیچک سکتا ہے Americasن سکتا ہے تم sponsorی چالی لکھا کرتا ہے لا نوی نوی اشتا ہے لگتا ہے لو کہا فارسی جسال یک مصطح فارسی پر پاکستان کہ جو بڑی لفت پرسنیلٹی ہیں in our film industry Jami صاحب مولید ہے Jami بھائی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں میرا خیال سے کوئی فلم شوٹ کر رہے ہیں یا میرے گاڑیوں کا شوق ہے بس اور دوستوں کے ساتھ آئے وہاں مارے موسا آپ بھائی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ بس چلنا ہے تو ہم نے کہا بس چلو it's exciting یا میرے پی 4x4 میں آئے وہاں جیپ میں لانڈ روبر میں ابھی تو دیکھنے کا شوق ہو سکتا اگلے سال ہم دی کو تراغ کر رہے ہیں اوکے so that's the breaking news اب تک کی ہام خبر Jami بھائی جو ہیں وہ اگلے سال انشاءاللہ hopefully انشاءاللہ کریں گے participate Hollywood میں even Bollywood میں F1 پر films بن چکی ہیں movies بن چکی ہیں near future میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس subject پر بھی movies بننا شروع ہیں کیوں نہیں بن سکتے تو کیوں نہیں بنا رہے ہیں تو simple film ہی بننا بننا ہوگا یہ لوگ کیا بولو یہ ہمارے اندرسٹری کچھ بڑے لوگ ہیں وہ سمجھے تھے کہ اس طرح کریں گے تو film بنتی ہیں چلتی ہیں اور نہیں چل پاہے اب دیکھیں کچھ ہے کووڑا جو بھی ہے سبھی تھوڑا رک گیا یا بہین کاؤں گا کولایپس ہو گیا جو بھی ہے اللہ جانے کیا ہوگا لیکن نہ ہماری فلموں کو ستھان چلنے دیا نہ اپنی فلم بنا پاہتے تو yes میں تکاو گی اتنی thrilling چیز ہے آپ کچھ بھی کریں گے یہ سوچ کی بات ہے ہم لوگ ایکشن ہے چیزیں اور بس یہ سوچ کی بات ہے ہم لوگ ایکچلی بولیوڈ ستے ہیں بلیوڈ ستے ہیں بلیوڈ ہوتے ہیں ابھی تک ہم لوگ نینٹیز میں ہی پھسے ہیں کہ سلمان خان چلتا بائے گا سلو موشن میں بھائی ہو گیا سلمان خان اب کچھ اور پہ آجائے ہیں ہو رہے دنیا میں کام چیز پہ آجائے ہیں خاص طور پہ ہمارے دراماس تو مشہور ہیں بہت سوچ کی بات ہے یہ ہے بہت سوچ کی بات ہے بہت سوچ کی بات ہے اور ہمی بہت سوچ کی بات ہے بہت سوچ کی بات ہے رہی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ایک اور شخصیت کو ہم نے پکڑا ہے بڑی موشکل سے کیونکہ ادر سے ادر اور ادر سے ادر یہ بھاگ رہے ہیں اب در کامرہ لے کے اہ ونہیم کمس یوخانو اہ انسطنی یوٹیوب ریکار بریکنگ کمس این ورمائن کیسے یہاں کیا کرنا ہے بھائی؟ سیر چیز میں بھی میں نور کی طرف سماتتا ہوں تو یہاں والے دوست کہتے ہیں آپ نے ساوت کو بلایا ہے میں نے کہا رہا ہوا ساپکتا پورا کرنے سو میں نے کہا رہا ہوا ساپکتا پورا کرنے میں نے چولستان ریلی لیکن گوادر ریلی میرا پہلی بار آئے ہوں ہوں میں نے میرے پہلی بار آئے ہوں شخص کی بات ہے بیچ بھی ہے یہاں پہلی بار آئے ہیں اور چیز میں بار آئے ہوں بار آئے ہوں اور اس پورٹ ریلی ارانیان ساہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ کتنا اچھا ہے ساں میں یہاں پہلے آئے تھا 2018 میں ہوں نے کہا رہا تھا کہا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں بنا ہوگی تو ہم نے توار اور پورٹ پہ بھی ہم گئے اب اس وقت ہم آرہے تھے رات کو تو تو سایٹیز بھی دولو پہی رات کو لائز پہلی روڈ سایٹیز بھی یار ڈیویلپ ہو رہا ہے پلات شاوٹ خری لینا چاہیے ہمیں بھی شفٹ ہو جانا چاہیے تو یخانو ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں گوادر ریلی میں آئے ہوئے ہیں اور وہ تمام تر لوگ جو پاکستان کے خلاف اور گوادر کے خلاف ساتھشے کر رہے تھے وہ دیکھ لیں کہ نہ صرف یہاں پہ اس طرح کے لوگ آئے ہیں نہ صرف یہاں پہ ریس ہو رہی ہے نہ صرف یہاں پہ ٹورسٹ سپورٹس کریئٹ ہو رہے ہیں بلکہ ایران سے ہمارے برادر جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور ریس میں حصہ لے رہے ہیں چھلے والے تیرا موں کالا اور جو تھی دھوپ میں کہاں بھی کہ وہ موں کالے ہو جاتے ہیں نو کومنٹس آج کا شو آپ نے دیکھا کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا اور ٹائم ملے تو گوادر جائیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ